حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع ہے منکرین انبیاء کے منکرانہ طور اتوار قرآن مجید کی روشنی میں اور آج انشاءاللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم قرآن مجید کی روشنی میں پیارے بھائیو آپ کو اس بہت اہم جو موضوع ہے اس سے متعلق کچھ بتلائیں گے اس سے پہلے کہ خاک سار کچھ آگے بڑھے محترم مبارک صاحب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو کیا میری آپ کی آواز تو آپ کو آ رہی ہے تو تصویر ہی آ رہی ہے جزاک اللہ محترم دوستو آج کا جو پروگرام ہے اس کے بھی جس طرح کی ہم پہلے کیا کرتے ہیں اس کے انشاءاللہ دو حصے ہوں گے اور جو پہلا حصہ ہے وہ تقریبا تیس چالیس منٹ کا ہوگا اور اس جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم انشاءاللہ جیسا کہ خاک سار نے ارز کیا ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جو منکرین کے طور اتوار ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا میرے ساتھ دوسرے دوست میں ہوں گے اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں ہم بعض الزامات جو ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام کو باقیدہ طور پر شروع کریں پیارے بھائیو دو بہت ہی اہم درخواست ہیں خاص طور پر ہمارے جو پیارے احمدی مسلمان بھائی ہیں ان سے دو ہم جو ہیں درخواست سے خاک سار کرنا چاہتا ہے ایک تو یہ کہ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے جو دوست یہ پروگرام دیکھیں گے یا جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہر ہفتہ کو پاکستانی وقت مطابق رات آٹھ بجے پیش کیا جاتا ہے ہماری آپ سے درخواست یہ ہے پہلی درخواست کہ آپ اپنا یہ فرض سمجھیں اور کہ آپ نے اس پروگرام کی خوب تشہیر کرنی ہے ہر احمدی نے اس پروگرام کی خوب تشہیر کرنی ہے دوسروں کو بتلانا ہے اور خاص طور پر ہمارے وہ احمدی مسلمان بھائی جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں ان کو یہ بتلائیں کہ فلان جگہ پر احمدی مسلمان بھائی فلان فیس بک پیچ کر یہ پروگرام جو ہے وہ آتا ہے تاکہ ان کے تک بھی یہ جو علم کے روشنی ہیں وہ پہنچیں دوسری ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جب سے یہ ہمارا پروگرام الحمدللہ شروع ہوا ہے بعض جو مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ اس قدر بوکھلائے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کریں کس طرح سے وہ جو ہیں وہ اپنی بوکھلہٹوں کو دور کریں ان میں سے بعض جو ہیں وہ تو بجائز کے علمی طور پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں ہم وہ وہ ویڈیو بنائیں تو ہم جواب دیں ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے علمی طور پر جو ہیں وہ جواب دیں وہ ایسے اچھے ہتھکنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں کہ کوئی جناب دوڑا جا رہا ہے یوٹیوب کے طرف اور کہہ رہا ہے کہ جناب پہ اس بندے کا گویا چینل کو نقصان پچھاؤ ٹھیک ہے جی کوئی کاپی سٹرائک لگا رہا ہے کوئی کچھ تو اس لیے ہماری دوسری درخواست تمام احمدی دوستوں سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں مومنین کو یہ ہدایت دی ہے کہ جو اپنے گھوڑے ہیں وہ سرحدوں پر بند کر رکھو تو ہم پہلے ہی احتیاطی طور پر یہ تدبیر کر رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے ساتھ بلکہ آئندہ جو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی ان کے ساتھ ہم بعض فیس بک کے اور یوٹیوب کے لنک شیئر کیا کریں گے ہم تمام احمدی دوستوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمام چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے صورتحال میں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک آنا چینل یہ لوگ بند بھی کروالیں اچھے ہتھ گھنڈوں کی وجہ سے تو ہمارا جو پروگرام ہے ہمارا جو سچ جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں لوگوں تک اس میں کسی بھی قسم کی کوئی انٹرپشن نہ ہو تو یہ ہماری دو درخواستیں تھیں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں پیارے بھائیو آج کے موضوع کی طرف پیارے بھائیو آپ میں سے بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیا وجہ بنی کہ ہمیں یہ موضوع جو ہیں وہ سیلیک کرنا پڑا اس کی وجہ بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ منکرین امبیاء جو ہیں ان کی روش قرآن پاک کی تعلیم کے مطابق ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک جیسے رہی ہے ہمیشہ ان کے ہتھکنڈے ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی باتیں کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے ان کا جو مومنین ہیں جو اللہ کا نبی ہے اس کا انکار کرنے کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن آج کل بدقسمتی کے ساتھ جو مجاہدین ختم نبوت اور امت محمدیہ کے جو سوکر علماء ہیں وہ عوام کے سامنے یہ غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم علماء ہی کافی ہیں امت کو سنبھالنے کے لیے اور ہمیں کسی کے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور جب وہ قوم کو یہ بتلاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مامور بنا کے بھیجا ہے تو جس جس طریقے سے وہ حضرت مرزا صاحب کا انگار کرتے ہیں وہ وہی طریق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کن کے بیان کیے ہیں منکرین کے بیان کیے ہیں یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے بیارے بھائیو تو آج ہم آپ کو یہ بدلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں نے ہمیں یہ خبر دی کہ امت محمدیہ کا ایک روج کا زمانہ آئے گا پھر اس کے بعد زوال کا زمانہ شروع ہوگا اور پھر اس زمال کے زمانے میں آپ نے بے شمار ہمیں اس کے نشانیاں بتائیں مثلا یہ کہ قرآن پاک اٹھ جائے گا مسجدیں ویران ہو جائیں گی پھر یہ بھی بتلایا کہ جو علماء ہیں وہ بدترین مخلوق بن جائیں گے فتنے انہی سے اٹھیں گے انہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے وغیرہ 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 تو ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح واضح ہدایات کے برخلاص جب امت کو یہ غلط پٹی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں بعض احباب اور علماء کے جناب ہم تو امت محمدیہ ہیں ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہتی کے آنے کی خبر دی آپ نے ایک مسیح کے آنے کی خبر دی لیکن ان سب باتوں کو ایک طرف چھوڑ کے وہ کہتے ہیں جی ہم امت محمدیہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے تو ہمارے لیے یہی کافیہ میں کسی معمور من اللہ کی ضرورت نہیں تو پیارے بھائیو اس بات کو ہم آج قرآن پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اگر واقعی امت محمدیہ کو میں کسی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تو آخر کیا وجہ بنی ہے کہ جب حضرت مرزا صاحب نے معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ لوگ جب اس کے انکاری ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے وہی حرکات کی ہیں وہی غلط حرکات جو کہ قرآن پاک نے ہمیں واضح طور پر یہ بتلایا کہ یہ کن کی حرکات ہیں یہ ہیں جناب منکرین کی حرکات اور وہ ہم پیارے بھائیو اپنی طرف سے نیت بتلا رہے ہم آپ کو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن پاک کی روشنی میں یہ بات جو ہیں وہ دکھلاتے ہیں اور قرآن پاک کی سب سے پہلی صورت سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں اب دیکھیں میں جلدی سے آپ کو یہ بتلاتا ہوں اور ایک دوسری بات ہاں میں بتلا دوں کہ قرآن پاک کے جو خاک سار یہ جو دکھلا رہا ہے جو آیات آپ کو دکھلائے گا آج یہ ہمارے جو چوتھے خلیفہ ہیں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب ان کے قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہاں سے میں دکھلا رہا ہوں تو سب سے پہلی جو اور اہم بات اس سلسلہ میں پیارے بھائیوں جو خاک سار آپ کو بتلانا چاہتا ہے سمجھانا چاہتا ہے ہمارے غیر احمدی بھائیوں کو بہت ہی پیار کے ساتھ بڑے ہی جو ہے نا دکھی دل کے ساتھ کہ پیارے بھائیوں سوچیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ قرآن پاک کی ہر رکت میں قرآن پاک یا سوری نماز کی ہر رکت میں آپ نے سورہ فاتح پڑھنی ہے اور کیا وجہ ہے اس کی وجہ ظاہر ہے اگر کوئی اہمیت تھی تو آپ نے یہ بہت اہم ہمیں حکم دیا اور اس کی ایک اہمیت جو ہمیں پتا چلتی ہے جس کا حق میں او عدل حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بھی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ سورہ یہ چھوٹی سی سورہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ جہاں پر اللہ تعالی نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالی انعام پیش کرے جن کو اللہ تعالی انعام دے گا وہی انعام جو اپنے نیک لوگوں کو دیا کرتا ہے وہی پر اللہ تعالی نے ہمیں یہ بات بھی بتلائی اور یہ بات سمجھائی کہ اس امت کے بعض لوگ یا اس امت کے اوپر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اس کے جو جو ماننے والے ہیں وہ وہی مغذوبِ لہم ہو جائیں گے اور زولین جیسے ہو جائیں گے تو یہ بہت بڑی ایک تنبیح تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتائی اور سمجھائی اور اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ عرض کروں خاک سار اب چلے گا محترم مبارک احمد صاحب کی طرف مبارک صاحب آپ کو میری کی آواز آ رہی ہے جی ڈاٹ صاحب آپ کی آواز ماشاءاللہ صاحب آ رہی ہے مبارک صاحب آپ نے دیکھا جس طرح کہ ہم نے ناظرین کو بھی دکھلایا کہ قرآن پاک نے اپنا آغاز ہی اس بات سے کیا ہے گویا جہاں پر بشارت دی کہ اس امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن کا بنی نام اللہ تعالیٰ جن کو اتا کرے گا وہی پر یہ تنبیح بھی کی کہ اگر جو ہے تم لوگ سرات مستقیم پر نہیں چلو گے تو پھر تمہارا جو حال ہے وہ بھی مغزوب اللہم اور ظالین لوگوں جیسا نہ ہو جائے تو اس سلسلہ میں قرآن پاک نے اور جو ہے وہ منکین کے بارے میں یا ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی بات بیان کریں ویسے تو یہ بہت لمبا بجمون ہے تو آپ کچھ منٹ جو ہیں وہ ناظرین کو کچھ اگر بترا سکیں اس بارے میں پلیز جی ڈاٹ صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ پہلے تو میں اپنے سننے والوں کو نہائیتی عدب سے اسلام علیکم پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے سورت فاتح کا تو اس میں مغزوب الہم اور ظالین کا جو تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد جو سورت بکرا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انامیافتہ گروہ کا ذکر بھی کیا ہے اور مغزوب الہم کا جو گروہ ہے ان کے بعد عمال اور فسق و فجور کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہے یہ سورت حیرت انگیز موجزہ حیرت انگیز موجزہ ہے جس نے ابتدائے ابتداء سے لے کر حضرت اکدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ذکر کیا ہے تو اس میں سے سب سے پہلے جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات بیان کی ہے وہ بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکل کتاب لا رائبہ فی ہے یعنی اس یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک شبہ اور مطلب کنٹریڈکشن کی کوئی جو ہے وہ گنجیش موجود ہی نہیں ہے اور یہی اس قرآن کا خاصہ ہے اور یہی اس قرآن کی عظیم و شان ہونے کی دلیل ہے کہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیے کہیں بھی جو ہے وہ یہاں پہ اس کتاب میں آپ کو کنٹریڈکشن نہیں ملے گی اتضاب نہیں ملے گا کہ کہیں کئی اور بات بیان ہوئی ہے اور آگے جا کے اس کا جو ہے وہ کچھ اور مطلب نکل رہا ہے تو ہمارے جو مخالفین ہیں بلکہ انبیاء کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو تعلیم خدا اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس کو تو نہیں دیکھتے بلکہ اپنی ہی وہ جو حقلیں لڑاتے ہیں اور اپنی حقلوں سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے بھی خدا اللہ نے یہی فرمایا ہے دیکھیں کہ یعنی غیب پر ایمان لانا اب یہ جو بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے اوپر ایک تسلسل کے ساتھ کہ غیب پر ایمان لانا ہے تو غیب کس پر ظاہر کرتا ہے خدا اللہ خدا اللہ اپنے نبیوں کو جب بھیجتا ہے تو وہی ہمیں بتاتے ہیں کہ کون نبی کی ضرورت کا پیش آتی ہے جب بگار پیدا ہو جاتا ہے جب ہم ان چیزوں کو جو بالکل غلط ہوتی ہیں بالکل ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں تو جب وہ ان کو ٹھیک کرتا ہے اور خدا اللہ کی طرف سے وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا اللہ نے یہ علم دیا ہے تو پھر اس کا ثبوت مانگتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو یاد ہوگا آپ کو اپنے پڑھا بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کفار مکہ کہ جاؤ ہمارے سامنے آسمان پر چڑ جاؤ اور کتاب لے کے ہو یعنی ہماری مرضی کے مطابق جو ہے وہ کام کرو اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف سے اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا اور آخر طریقین رکھتے ہیں تو اس میں سارا یہ مضمون آجاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ سنت کو دیکھتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں تو پھر وہی ان کا یہاں پہ ذکر ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی ہیں وہ جو فلا پانے والے ہیں اِنَّ لَذِينَ كَفَرُوا سَوَعُنَ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تَنْزِرْهُمْ لَا يَوْمِنُوْ یعنی سوری یہ درمیان میں پھر کوئی فون کر رہا ہے میرے خیال یہ جان پوچھ کر ڈسٹرپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بات نہیں آپ کنٹیلر منکرین کا یہی تو کام ہے مبارک بھئی یہی کام ہے ان کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر یعنی جو انکار کرتے ہیں اس کے باوجود کہ یہ ساری باتیں بیان ہو چکی ہیں پھر بھی وہ کفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر خواہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے آج کا بین ہی آپ دیکھ لیں وہی صورتحال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں خدا تعالیٰ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے ہم بین ہی اسی پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ حضر مسیح مہد علیہ السلام کو جو بھیجا ہے انہوں نے ہمیں بالکل وہی تعلیم دی ہے اس سے ایک نکتہ بھی ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں بلکہ کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب ہم ہم نے اس سے پایا شاہدہ تو خدایا بیکل وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکہ یہی ہے تو پھر بھی اس کے باوجود وہ افتلاف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ جو انہوں نے بیان کیا ہے ہم اس کو تو نہیں مانیں گے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ مانیں یعنی جو افتلاف ہے وہ ہم قرآن سے حل نہیں کریں گے ہم اپنی اکل سے جو ہے وہ اس کو حل کریں گے اسی سلسلے میں حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اکل کو دین پہ حاکم نہ بناو ہرگز یہ تو اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے از نہیں ہوتا خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر آپ نہیں چلتے تو لازمی بات ہے بھٹک جانے کی تو پھر وہ ہی بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے خاتم اللہ علا قلوب ہم وعلیٰ سمیہم وعلیٰ اب سارے ہمی کے شاواتم وعلیٰ ہم عذاب نظیم یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اب ڈانس صاحب یہاں پہ ایک بات بڑی نقطے کی ہے کہ اگر آپ انسانی فطرت کو بھی دیکھیں تو جو انسان کسی کو کسی کی اچھائی چاہتا ہو وہ اس کو دھدکارے گا جا پھر جانا ہے کھڑے میں مجھے کیا پھر میں تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے جو جی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب جو ہے وہ مقدر ہے جو جی تو یہ سارے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اور آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی قلوبہ مرزن فضادہم اللہم ارزا ولہم عذاب النظیم بیما کانو یک زبون ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں بڑھا دیا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب مقدر ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوڑ بولتے ہیں جو جی اب اگر ہم تسلسل سے اسلام کی تعلیم کو دیکھیں قرآن کی تعلیم کو دیکھیں اور سنت اللہ کو جو سب سے بڑی بات ہے کہ سنت اللہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حجت قائم کی ہے کہ جو بہت ہی لاعلم اور انپڑ لوگ ہوتے ہیں جن کو بلکل بھی علم نہیں ہوتا خدا تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ایک ایسا راستہ رکھا ہے کہ بھٹک جانے کا کوئی بھی مطلب کہ ذرا سا بھی جو راستہ وہ نہیں چھوڑا یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے جو سچے انبیاء ہیں اپنے سچی تعلیم کتب جو نازل فرمائی ہیں ان کے حق میں بتدریج جو ترقی لکھ دی ہے اور ان کے حق میں جو بتدریج وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دنیا پر غالب آتے جاتے ہیں یہ ایک ایسی سنت خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے جس سے ایک عام فہم جو بندہ ہے اس پر بھی حجت قائم ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ انکار یا اس کے لیے گنجائش نہیں رہتی کہ یا مجھے تو پتا نہیں تھا مولانا صاحب نے کہا اور میں نے اس کو مال لیا بے کر مولانا صاحب کو تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو مولوی عذرات ہیں ان کے مطلق میں بہت ساری حدیث بیان کر دی ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا وہ تو ساری دنیا کے سامنے اس کے باوجود یہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث پر ہی عمل کر لیں جیسے آپ نے ابھی یہ حدیث کا ذکر کیا ہے کہ وہ بہترین مخلوق ہوں گے آسمان کے نیچے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں امام والی جماعت یہ جب سوال ہوا کہ وہ اگر امام والی جماعت نہیں ملتی تو ہم صاحبہ کی طرف سے تو ہم کیا کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ آپ جنگلوں میں جا کر درختوں کے پتے چباؤ تب تک جب تک تمہیں موت نہ آجائے یعنی ان فرق اور ان ان خرابیوں میں نہ پڑو تاکہ تم جہانمین اقرار پہ اگر امام نہیں ملتا تو جا کر جنگلوں میں بس جاؤ ان سب سے الگ سلگ ہو جاؤ اور خدا تالہ کی طرف جھکو لیکن افسوس ہے ان بندوں پر کہ یہ ان باتوں کو نہ سمجھتے ہیں اور پھر خدا تالہ نے یہی نہیں خدا تالہ نے اس قرآن کو جیسا کہ ڈاکٹ صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں تو خاص طور پر پٹیکلور وہ الفاظ مانگتے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہوں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کا کہ نہیں ہمیں یہ دکھائیں یہ ہوگا تو ہم ہم مانیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ سورت نور ہے آیت نمبر ان کے حساب سے تو یہ ہوگی 35 اور ہمارے حساب سے ہمارے جو قرآن ہے اس کے اندر 36 ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مسالیں بیان کرتا ہے اب صاف دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکزیکٹ یہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ یہ نام ہوگا اور بالکل اسی نام سے وہ بندہ آئے گا وہ تمہیں یہ یہ باتیں کہے گا اور تم نے اس طرح ماننا ہے نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک لا عمل دے دیا ایک فارمولہ دے دیا ہے اس کے تحت وہ آپ کو ماننا ہوگا اور وہ سنت اللہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہاں بیان کیا ہے وہ بھی ایک ان میں سے جو ہے وہ نمونہ ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھیں اور وہ جو آگے جا کے اس کو مانیں جیسے میں ایک مثال آپ کو دوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو آتا ہے کہ جب وہ آئے تو ان کے جو ماننے والے تھے جب ان کی وفات ہوئی یہ سورہ مومن میں اس کا ذکر ہے کہ ان کو وہ کہنے لگے کہ اب اس کے جب ان کی وفات ہوئی تو کہتے کہ اب ان کے بعد یہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ جو بات پہلے بیان کی خدا تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تو یہاں دیکھیں کہ یہ میں ایک ایک ایزمپل دیا ہے میں نے کہ یہ مثال ایک بیان کر دی کہ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی خدا تعالیٰ نازل نہیں فرمائے گا جی دی جزاک اللہ تو یہاں بھی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس طرح وہ پہلے بیان کر دی تھی کہ یہ منکرین کا یہ حال ہوگا یعنی کہ یہ مثال یہاں پہ ہے تو پھر آئندہ بھی لازمی اس کی تصدیق میں کوئی ہونا چاہیے تھا تو وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی نبی نہیں آئے گا جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اور اس سے پہلے کہ خاکسار جریڑلہ بھائی کی طرف جائے خاکسار جو ہے ایک تو ایک بہت ہی اہم نکتہ جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو غیرمدی مسلمان بھائی ہیں یہ نہ جانے کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں جو پہلی قوم پہلے انبیاء کا جو ذکر خدا تعالیٰ نے کیا ہے وہ گویا صرف کہانیے ہی ہیں اور اس میں ہمارے لئے سبق نہیں ہے پیارے بھائیو میرے پیارے بھائیو میں بڑے ہی عدب سے یہ آپ کی خدمت گزارش کرنا چاہتا ہوں خدارہ قرآن پاک کی اس تعلیم کو سمجھیں قرآن پاک کہ اس نکتے کو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انبیاء اور پہلی قوموں کا ذکر کیا قرآن پاک میں وہ ہمارے لئے ایک ایک راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ مومنین کے رستے پہ چلنا ان لوگوں میں سے یہ جو قوموں کا ذکر چڑھ رہا ہے ان میں آپ تقریباً ہر نبی کی زندگی میں آپ دیکھیں گے مومنین کا ذکر ہے اور پھر ان کے مخالفین کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کیا رستہ پسند فرمایا ہے مومنین والا رستہ اور جس طرح کہ خاک سار نے ارز کیا ہے اس سے پہلے کہ میں محترم جریلہ صاحب کے پاس جاؤں میں ایک عادی اور جو بات ہے وہ آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد خاک سار جو ہے وہ جریلہ بھائی کے پاس چلے گا اور وہ بھی جو ایک عدی بات ہے پیارے بھائیو وہ ہے قرآن پاک کی بعض ایسی آیات جو ہمیں واضح طور پر یہ تعلیم دیتی ہیں کہ جو منکرین امبیاء ہیں ان کی کیا سنت رہی ہے اور کیوں یہ تعلیم دیتی ہیں پھر وہی نکتہ جو خاک سار نے ارز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں اس لیے بتلائی ہیں پیارے بھائیو کہ تاکہ ہم منکرین امبیاء جیسی باتیں نہ کریں اب یہ دیکھیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی یہ بہت ہی مشہور آیت ہے اور کتنے ہی دکھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا ہے یا حسرتن علی بات یا حسرتن علی بات ما یعطیہ مرسول اللہ کانو بہی یحتہ زہون کہ وائے حسرت بندوں پر وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اسے تھٹھا کرنے لگتے ہیں اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو بہت یہاں بات کبھی آپ سارا قرآن پاک بڑھ جائیں سارا قرآن پاک دیکھ لیں آپ کو کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ ذکر ہو کہ مومن مومن وہ منکرین یا انبیاء علیہ مسلحات انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ نوزباللہ منکرین کے اوپر تھٹھا کر رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بتلایا کن کی نشانی یہ بتلائی کہ وہ تھٹھا کرتے ہیں تنظم مزا کرتے ہیں منکرین کی نشانی بتلائی اس لیے ہم نے شروع میں آپ کو کہا تھا اپنے خاص طور پر اپنے غیرمدی مسلمان بھائیوں کو کہ خدا رہا اللہ فرماتا ہے اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے ٹھیک ہے جی میں اب جلدی سے ان آیات میں سے گزر رہا ہوں تاکہ دوستوں کو کچھ میں بتلاسکوں یہ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بتلایا ہے کہ جو جب بھی نبی آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور من اللہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قرار دیا ہے شیطان قرار دیا ہے جس طرح کے سورہ البقرہ میں بھی شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جا کے بات کرتے ہیں یا جب ان کو جا کے ملتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک منکرین نے انبیاء کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا ہے گویا وہ شیطان ہیں استغفراللہ پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں سورہ المومنون میں فرماتا ہے جب بھی کسی امت کی طرف اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹا دیا تکبر اختیار کیا اور سرکش قوم بنے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے میرے پیارے غیرمدی مسلمان بھائیو تکبر تو آج کل کی علماء میں اور آپ لوگوں میں کوٹ کوٹ کا بھرا ہوا ہے آپ لوگ تو جماعت احمدیہ مسلمان کے افراد کے ساتھ جب بات بھی کرتے ہو تو کس لہجے میں بات کرتے ہو ذرا ذرا سوچئے گا پیارے بھائیو کیا یہ مومنین کا لہجہ ہے تکبر اختیار کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے منکرین کی نشانی بتلائی ہے آگے جلتے ہیں پیارے بھائیو اور پھر یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمسخر کی بات کی ہے ٹھیک ہے جی اور منکرین کی یہ ایک نشانی بتلائی ہے پھر ایک اور بہت اہم بات منکرین کے جو اعتراضات ہیں انبیاء کی اوپر جی وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے ایک اعتراض کا جواب دو دوسرا دوسرا تیسرا تیسرا چوتھا وہ لمبی لسٹ اور مجھے یاد آگیا بچھلے دنوں یہی یہی منکرین کے ایک بہت بڑے جناب مفتی ہیں مفتی مبشر شاہ صاحب ان کو یہ میں نے خود اپنے کانوں سے دو دفعہ سننا پیارے بھائیو کسی نے کہا کہ جناب ملحدین اسلام کی اوپر بہت اعتراض کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اوپر میں تو کہوں گا اسی طرح اعتراض کرتے ہیں جس طرح یہ لوگ حضرت مرزا صاحب کے اعتراض کرتے ہیں تو مبشر شاہ صاحب کا جواب سننے والا تھا فرمانے لگے ہم ایسے کسی اعتراض کا جواب نہیں دیں گے ہم تو جناب جو بنیادی باتیں ہیں ان کے اوپر انہیں کہیں کہ پہلے آکے بات کریں تو ہم جب یہی بات کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جناب آپ میں اور ہمارے میں جو بنیادی اختلاف وہ تو ہے وفات مسیح حیات مسیح اور ختم ربوت کا یا اجرائی ربوت کا آئیں اس کے اوپر بات کریں تو کہتے ہیں ہم تو جناب جس کو یہ لوگ کردار مرزا کا نام دیتے ہیں کردار مرزا پھر بات کریں گے ٹھیک ہے جانی سیرت حضرت مسیح وضی اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے بالکل وہی بات جو کہ قرآن پاک کی اس آیت نے بتلائی ہے وہ آپ کو اس جگہ پہ بھی نظر آئے گی اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سے کہا گیا کیا مطلب جو اتناز پہلے رسولوں پہ ہوئے وہی آپ پر آزور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بدلارہ ہے آپ پر ہوتے ہیں تو مولیم بشر شاہ صاحب یا ان کے جو پیروکار ہیں جیسے جو دوست احباب ہیں ان کو اس آیت کے اوپر تھنڈے دل سے پیارے بھائیو غور کرنا چاہیے آپ تو وہی جو ملہدین آزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی پیاری ذات کے ساتھ سلوک کرتے ہیں آپ لوگ تو انہی ملہدین اور منکرین کی روش پر چل پڑے ہیں میں نہیں کہہ رہا قرآن پاک کی یہ آیت آپ کو بتلا رہی ہے آپ کو کہہ رہی ہے آپ کو سمجھا رہی ہے پیارے بھائیو ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد پیارے بھائیو اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف بھی کبھی کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے یہ کہا کیا کہا جادوگر یا دیوانہ کہا اس کو اور اب یہ دیکھ لیں منکرین حضرت مسیح مہد علیہ السلام اس منکرین کی روش پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بارہ پیارے بھائیو یہ لمبی ایک بہت زیادہ آیات ہیں بہت زیادہ آیات ہیں سلسلہ میں لیکن کیونکہ پروگرام کا جو وقت ہے جو دورانیاں ہیں وہ جو ہے وہ اتنا لمبہ نہیں ہوتا تو خاکسار اب محترم جریلہ بھائی کے پاس جائے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو جریلہ بھائی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو دکسر میری آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے تو آپ اسی سلسلہ میں جو سلسلہ چل رہے ہیں بھائی اس سلسلہ میں اگر آپ کوئی مزید اس میں کوئی چیز آئیٹ کرنا چاہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ رحمان الرحیم یا حسرت علی عبادی ما یعطیہم مر رسول اللہ کان بھی یستازیون دکسر میں اس آئیت کی طرف آنے سے پہلے یہاں پر ایک وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ مطر مبارک صاحب نے جو قرآن پاک کے مطلق بات کرتے ہوئے یہ بات بیان کرمائی ہے کہ ہمارے قرآن کی آئیت چھتیس ہے اور دوسرے جو مسلمان ہیں ان کے قرآن پاک آئیت پینتیس ہے تو میں یہاں پہ اس بات کی وضاعت کر رہتا ہوں کہ کوئی سننے والا یہ تاثر نہ لے کہ گویا ہمارا قرآن ہی کوئی الگ ہے جس کی ایک آئیت آگے چل رہی ہے ان کی ایک آئیت پیچھے چل رہی ہے جن کے یہ مفتی مبشر نے بھی ایک پرگرام کیا تھا تو وہ باردر اس چیز پر زور دے رہا تھا کہ قادیانیوں کے قرآن کی آئیت چھتیس ہے قادیانیوں کے قرآن کی مسلمانوں کی آئیت نمبر تینتیس ہے تو میں یہاں اس بات کی چھوٹی سی وضاعت کر کے اپنے پرائنٹ کی طرف آتا ہوں تو ہم قرآن پاک ایک آئیت آگے اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن پاک کی آئیت کا حصہ مانتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ اگر ہم قرآن پاک کی آئیت کو قرآن کا حصہ نہ مانیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ نوز بللہ میں جلد قرآن میں تحریف کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خود ایڈ کر کے اس کو آئیت نہیں شامل کیا گیا تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کرتے ہیں تب سے وہ قرآن کا حصہ ہے اور پھر اس لیے ہماری جو ایک آئیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس لیے ایک آئیت آگے بنتی ہے جزاک اللہ جری بھائی بہت شکریہ مجھے تو اصل میں ذہن ملی رہا تھا پہلے تھا لیکن وہ ذہن ملی رہا جزاک اللہ جاری رکھیں تو اس لیے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی زبرس بات بیان فرما دیا کہ اس آئیت میں تمام موضوعات کلیر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وائے حسرت بندوں پہ یعنی حسرت افسوس ان بندوں پہ کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس سے سوائی ہنسی چھٹا کہ کچھ بھی نہیں کرتے تقذیب کرتے مزاگ کرتے ہنسی مزاگ کرتے تمسکر اڑاتے تو اس آئیت کی تفسیر میں حافظ عماد صاحب یعنی تفسیر ابن قصیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بندوں پر حسرت افسوس ہے بندے کل اپنے اوپر کیسے نادم ہوں گے بار بار کہیں گے ہائے افسوس ہم نے تو خود اپنا برا کیا بعض قراتوں میں یا حسرت اللہ عباد بھی اللہ انفس یہا بھی آیا ہے یعنی بندوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے نفس پر افسوس کیا مطلب کہ قیامت اعذابوں کو دیکھ کر ہاتھ ملیں گے کہ انہوں نے کیوں رسول انہوں جھٹلایا اور کیوں اللہ کے فرمان کے خلاف کیا دنیا میں تو ان کا یہ حال تھا جب بھی کبھی جو رسول آیا انہوں نے بلا تعمل جھٹلایا اور دل کھول کر ان کی بے عدوی اور توہین کی تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانور اور ایک قلیہ بیان کر دی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معمور من اللہ یا کوئی مرسل آتا ہے تو جو منکرین اسلام ہوتے ہیں یا منکرین انبیاء ہوتے ہیں ان کا کام صرف تقذیب کرنا ہنسی چھڑنا کرنا اور ٹھکرانا ہوتا ہے جب ان کا سامنے کوئی دلیل سے بات کی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا جواب دلیل سے دیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بلا دلیل آپ کو کافر اور کذاب مانتے ہیں جیسے کہ آپ اکثر یہ پوسٹیں دیکھیں ہوں گی اکثر یہ بینرز لکھا ہوگا کہ ہم قادیانیوں کو بلا دلیل کافر کہتے ہیں مجھے اس بات ہرام کی ہوتی ہے کہ قرآن ایک طرف یہ صدا بلند کرتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم آپ فرما دیجئے کن کو منکرین اسلام کو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ یعنی اگر تم بچوں کی عبادت کرتے ہو اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اگر تمہارے پاس شریعت ایسی آئی ہے کہ خدا نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا تو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو فخت دلیل لے کے آؤ قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب تم کسی منکر سے یا دب تم کسی بھی شخص سے بات کرو تو دلیل کی بنا پر بات کرو قرآن بات 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 انسان جنجوڑ کر یہ کہتا ہے بجائے ہم اس کے تدبر کریں غور کریں فکر کریں عقل کریں مگر ہمارا تو منشا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے تو بینا دلیل کے بینا بات کہنے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئی یہ بات بیان فرمائی ہے اور ان کے لئے بستی والوں کو مثال کے طور پر پیش کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یہ سورہ یاسین کی اعتم مرتی رہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے دونوں کی تقذیب کی پھر ہم نے تیسرے سے انہیں تقویت بکشی تو انہوں نے کہا ہم تو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ یعنی بستی والوں نے کہا کہ تم تو صرف ہم جیسے ایک بشر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی خدا رحمان نے کوئی چیز نادلی نہیں کی ان ان تم اللہ تقذبون تم تو محض جھوٹ بولتے ہو یہ تیسرے نبی کے طرف بھی یہ بیان کر دی کہ آپ ہے تو ہماری جیسے ایک بشر خدا رحمان نے آپ کی طرف تو کچھ چیز نازلی نہیں کی اور منکرین انبیاء کو جو شہوہ ہر دور میں رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے آنے والے نے صدا بلند کی کہ میں خدا کی طرف لے کے آیا بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات بیان کرتا کہ ہر نبی کی بنیادی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی کی پرستش کرو ہر نبی کی بنیادی تعلیم رہی ہے مگر جو منکرین اسلام رہے ہیں یا منکرین انبیاء رہے ہیں ان کا یہی شیوہ رہا ہے کہ جب ان کے پر نبی آتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری کیوں بات منہیں ہمارے اباؤ اجزاد کیا غلط تھے تم ایک نئی بات لے کے آگئے یہ قرآن میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے آج کل بھی یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم کسی غیر مسلمان بھائی سے بات کرنے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے اگلیل سے بات کرے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء سارے غلط ہیں ہمارے اباؤ اجزاد سارے غلط ہیں تم ایک نئی بات لے کے آئے ہو تو اس زمن میں اللہ تو یہ بات بیان فرماتا ہے کہ ہم نئی بات یا نئی چیز یہ ایک نئی تحقیق یہ ایک نئی بات اس لے کے آئے کیونکہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبی اللہ سے غیب کی خبر پاتا ہے اگر آپ کی علماء کو یہ چیز ہے کہ وہ خدا سے غیب کی خبر پاتے ہیں تو وہ پیش کریں کہ مجھے خدا بیان خدا کی طرف سے کتاب ہے تو آپ اس کو نہیں مانتے یہ تو ایک الزام ہے جو کہ ہمارے پر لگا جاتا ہے قرآن پاک کے مطلق ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت کو ہم مانتے ہیں کسی بھی آیت کو کسی بھی لفظ کو کسی بھی شوش کو منصوب انجینئر محمد مرز صاحب نے بھی یہ بات بیان کہ قرآن پاک کی اکثر واقعات منصوب ہو چکی ہیں اللہ یہ بات بیان فرماتا ہے تا کہ تم عبرت پکڑو تا کہ تم نصیت حاصل کرو مگر ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نئی جی بعض آیات کس کی منصوب ہو چکی ہیں تو منکرین انبیاء میں آخر میں ایک بات کہ سلیم بھائی کی طرف چونکہ وہ بھی آئے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں تو جب بھی کسی منکرین انبیاء جتنے بھی پہلے انبیاء گزر چکے ہیں جو جو اعتراضات جو جو الزامات یا جو جو باتیں ان کی طرف جھوٹی منصوب کی جاتی ہیں بھئی نہیں وہی باتیں حضرت عبدس مردہ غلام احمد صاحب کا جہنی علیہ صلی اللہ کی طرف منصوب کی جاتی ہیں یہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ جب بھی ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے سوائے ہنسی چھتا کیا کنے لوگوں جو منکرین ہوا کرتے ہیں اور خدا کی طرف سے آنے والا یہ کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں یہ یہ میرے نشانات ہیں یہ زمانہ میرا خود چیک چیک پکار رہا تھا اس تحریجات لیک کئی کتابیں لیک جرید لیک مخارفین کو بلایا ہر طریقے سے بلایا لیکن انہوں نے میری پروانہ کی اور خدا کی طرف سے آئے فرستادے کو انکار کر دیا تو ہمیشہ یہ ہی ہوا ہے کہ جب بھی خدا کی طرف سے کوئی آیا تو انہوں نے انکار کی ہے پھر انکار کرنے کے بعد ان کی اخلاقی حالت اس طرح ہو گیا کہ وہ بیجا الزامات بیجا اس طرح کی باتیں منصوب کرنا کہ گویا یہ تو انتہائی عجیب و غریب سی مخلوق ہیں گویا یہ انسان کی کیتگیس ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو انسان ریپریزنٹ کرنا اور پھر گل میں نکالنا بس زبانی بھی کرنا بس اخلاقی بھی کرنا اور پھر ہر طریقے سے ان کو روکنا بھی اب یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ کتاب روحانی خزائن ان میں سوائی جھوٹ اور مغلضات کے کچھ بھی نہیں بھر آیا میں آخری بات جانتے ہیں جاتا ہوں کہ اگر ان میں جھوٹ اور مغلضات بقول مولوی کے بھر تو ان چاہیے ان چیزوں کو شائع کریں تاکہ سارے لوگ پڑھیں کہ یہ مغلضات اور جھوٹ ہیں جس کو چھپایا جا رہا ہے حالانکہ ان چیزوں کو شائع کرنا چاہیے تاکہ عام لوگ خود پڑھیں کہ واقعی یاد دیکھیں ان میں یہ بات ہیں تو وہ اس سے پیچھ ہر جائیں بہت بہت شکریہ اس سے پہلے پیارے بھائیوں کہ ہم محترم مسلیم میر صاحب کے طرف چلیں خاکسار ایک قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کہ محترم جریرلہ بھائی نے بیان کی کہ جو منکرین ہیں یہ ان کی یعنی وہ گھٹی میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جو بھی خدا کی طرف سے آئے انہوں نے اس کو یہ کہنا ہے کہ تم نوذب اللہ جھوٹے ہو تم کذاب ہو تم یہ ہو تم وہ ہو اور بڑا فخر اس کے سللللہ علیہ وآلہ وآلہ کی شخصیت تو ایسی شخصیت ہی جن کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے اور یہ دیکھیں جی اب نوذب اللہ مرزا صاحب کو دیکھیں ان کو تو ہم لوگ کذاب کرتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں کیا یہ لوگ قرآن پاک نہیں پڑھتے قرآن پاک کی گواہی ہمیں یہ بتلاتی ہے یہ دیکھیں سورہ صاد آیت جو ہے آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر کیا کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو ان منقرین حضرت مسیح موض علیہ صلی وآلہ کی طرح کیا کہتے تھے وہ نوز بللہ اور کافروں نے کہا یہ سخت جھوٹا جادو گر ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو ساہر بھی کہا جادو گر کہا اور کذاب بھی کہا استغفر اللہ استغفر اللہ تو اس لیے یہ نکتہ بیان کرنے کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاک سار انبیاء کے ساتھ جو منکرین انبیاء کرویا ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ خود بیان فرما رہا ہے کہ ان کرویا کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح مخالفت کرتے ہیں اور اسی طرح محترم جریولہ صاحب نے بڑی وضاحت سے مختلف حوالاجات پیش کر کے اس کو روشن کر دیا ہے کہ مخالفین کا بلکل وہی رویہ ہے جو پچھلے سچے انبیاء کے ساتھ ان کے مخالفین کا رویہ ہوتا تھا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ حضرت تیس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زندگی کے واقعات کو دیکھیں تو وہ رویہ کا صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی مشابہت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشہور واقعات ہیں کہ جب آپ نے اپنے دعوے کا آغاز کیا تو ان کو نمازیں پڑھنے سے روکا جاتا تھا ان کے اوپر گندی اوجری ڈالی جاتی تھی یا ان کو جسمانی تشدد ان کے ساتھ کیا جاتا تھا اگر کوئی اپنے گھار میں چھپ کر بھی عبادت کرنا چاہتا تھا تو اس پر پبندیاں لگائی جاتی تھیں اور پھر آخر کار نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کو معذلہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اجازت دی کہ آپ اب یہاں سے حجرت فرما جائیں اور پھر وہ وہاں سے حجرت کر مدینہ گئے اور وہاں بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی شرارتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور کافی جنگیں ہوئیں اور آخر کار پھر صلح حدیبیہ کے بعد دس سال کا معاہدہ ہوا اور وہاں حضرت محمد مصطفی نے بڑی زبردست بات کی جس سے اصل انبیاء کے مشن کا پتہ چلتا ہے جس سے عیسائیوں کے یا دوسرے ملہدین کے یا غیر مسلموں کے اترازات کا بھی جواہ ملتا ہے کہ اب مجھے صحیح تبلیغ کا موقع ملے گا جب حالفین کے بارے میں ڈاکٹر محمد یحیی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر بات کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلی تو چھوٹی سی بات جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ کوئی نبی نہیں آ سکتا تو کسی بندے کا بھی کردار پرکھنے کی ضرورت نہیں مثلا ایک بندے سے لائیو میری بات ہو رہی تھی اسے میں نے پوچھا کہ جناب آپ مرزا قلیم قادرین کے کردار پہ پہلے بات کرنا چاہتے ہیں اچھا فرض کریں مسئلہ ہے جب آپ کا یہ عقیدہ نہیں یہ صرف ایک بہانہ ہے جس طرح انبیاء کے پچھلے منکرین اور مخالفین کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کے بہانے کرتے تھے کہ اصل جو مدہ ہے اس طرف عوام جو ہے عوام الناس جو متعلیہ نہیں کرتے جو خود سمجھ نہیں سکتے ان کو جیسے ایک مداری اور جادوگار دھوکہ دیتا ہے اس طرح یہ دھوکہ دے کہ ان کو حق کی طرف سے پھر کے لے جائے جیسے وہ کہتے تھے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے یہ تو ماننا کو یہ بھی شاک تھا کہ ہو سکتا ہے یہ چاڑی جائے اور اتر ہی آئے اور کچھ چیز لے ہی آئے تو کہتے ہیں ماننا ہم نے تمہیں پھر بھی نہیں جیسا کہ ختم نبوت کے عظیم مجاہد کا ایک قول ہے کہ اگر اللہ اسمان سے اتر کر بھی مجھے آج کا دنیا میں مسلمانوں کی نظر میں نبی اکرم سے پاک صاحب کردار تو کسی کا نہیں ہے لیکن اگر آپ حضرت مسیح مہود کے دور میں یا اس سے پہلے یا آج کے دن تک بھی اگر آپ عیسائیوں کی ویڈیوز دیکھیں جو اسلام کے خلاف بناتے ہیں وہ تو وہ سو فیصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی الزام لگاتے ہیں اگر آپ یہودیوں کی ویڈیو دیکھیں تو حضرت تیسہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی الزام لگاتے ہیں مثلا بہت بڑا الزام ان کے اپنا بہتان جو لگاتے ہیں مرزا غلام قادر نے زنا کیا یا وہ معاذ اللہ زنا کار تھے ویڈیو کے اوپر ٹائٹل لگا پر چلا جاتا ہے عام یہ بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے جسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر جہاں کہ یہ جرم ہے لیکن ان کے مخالف ہون کے صرف جرم اچھا وہ وہی الزام سو فیصد یہودی جو ہے وہ حضرت عیسی علیہ صلی پر اور حضرت مریم پر لگاتے ہیں وہی الزام جو رسول اللہ کی زندگی میں موجود منافق تھے انہوں نے رسول اللہ کی اس پاک باز بیوی پر جس کی خدا نے بعد میں پھر گواہی دی کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ بیوی آپ کی سچی اور پاک باز ہے اس پر معاذ اللہ زنا کا الزام لگا دیا اور اس کے دلیلیں بلکل وہی تھی جیسے ان کے پاس ہیں بلکہ ان سے زیادہ مضبوط دلیلیں تھی ان کے پاس وہ تو کہتے تھی یہ دیکھو ہم نے دیکھا ہے یہ بندے کے ساتھ اکیلی آئی ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ معاذ اللہ یہ بدکار یہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک گمنام بندے کا خاطر ہے جس نے اپنے خاطر کے اندر یہ لکھا ہے کہ جناب یہ جو آپ خلیفہ صاحب ہیں آپ کبھی معاذ اللہ زنا کرتے تھے اور وہ تو ہمیشہ زنا کرتے تھے تو بس اس گمنام بندے کا یہ خاطر لکھ دینا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ معاذ اللہ زنا کر ہیں اور اتنے یہ چھوٹی ذہنیت کے ہیں کہ جب ان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ جو تم بات کر رہے ہو یہ مناسب اس لیے بھی نہیں کہ اس کو اگر رسول مان لیا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ماننا پڑے گا حضرت عیسیٰ کو بھی یہی ماننا پڑے گا حضرت مریم کو بھی یہی ماننا پڑے گا حضرت عائشہ کو بھی یہی ماننا پڑے گا تو اوپر سے شور مچانا شروع کر دیں گے اوہ سارے انبیاء کی توہین کر دی اتنے مقدس لوگوں کی توہین کر دی اوہ محترم توہین ہم نہیں کر رہے آپ کر رہے ہیں ہم آپ کو توجہ دلاتے ہیں کہ اگر آپ یہ اصول بنا لیں کہ کسی گمنام بندے کا یہ کہہ دینا کہ فلان بندہ زنا کار تھا تو پھر الزام تو جس جس پر لگا ہے اس کو ماننا تو وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اگر مازاللہ اس دنیا میں موجود ہوتے تو ان کو سزا ملنی تھی اس بات کی کہ انہوں نے چھوٹی بچی سے ازواجی تعلق قائم کی سو فیصد وہی الزام آج حضرت مرزا غلام محمد قادی علیہ سلام پر لگائے جاتے میرے سامنے جب بھی کوئی الزام لگاتا ہے میں اس کی غیرت کو جگاتا ہوں کہ تم خالی حضرت مسیح محمد علیہ السلام پر الزام نہیں لگا رہے خود یہ آمر نظیر ابھی بھی وہ کہیں میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہوگا کہ اس نے کہا جی وہ مرزا صاحب جو ہے وہ محمد بیگم شادی کی تھی بقاعدہ اور اس پر غیر مسلم سو فیسر یہی الزام لگاتے ہیں تو بعد میں وہ بارہ اللہ پرہ الزام تھوڑا سا بدل گیا لیکن حقیقت یہی ہے جو بھی الزام ان کا اٹھا کے دیکھیں گے وہ اندر سے وہی بات نکلے گی مثلا ایک مخالف ابھی کچھ دیر پہلے اسے بات چلتی رہی ہے فیس بک پر وہ بات زبانی چونکہ ان کا وطیرہ ہے کہ یہ بات زبانی کے بغیر بات نہیں کرتے گالی گلوچ نہ کریں قرآن کی آیت لگائی کہ اچھے طریقے سے گفتگو کرو اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ اچھے طریقے سے اچھے نیسید کے ساتھ تو اس نے حضرت مسیح علیہ کی تحریر لگانی شروع کر دی وہی جو انہوں نے نکال لی ہیں بات یں دینا شروع ہو جائے اور آپ کہیں کہ جنب آپ نے اصول بنایا ہے بلکہ ہمیں دی ہیں مشرف کو نجس لکھا ہوا ہے جہنمی لکھا ہوا ہے تو ایک مشرق آجائے ایک حسائی آجائے جو شرق کرتا ہے حضرت تیسہ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے وہ آپ سے رسول اللہ کے بارے میں لفاظ ان کے بارے میں استعمال کر سکتا ہوں تو اس کا ظاہری بات ہے کہ کوئی جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے اسی طرح مخالفین کو گالیاں دینے کی بڑی کہا جاتا ہے کہ جی اگر وہ نبی ہوتے تو ان میں اتنا اخلاق ضرور موجود ہوتا کہ وہ گالیاں نہ نہ دیتے حضرت مرزا غلام عمد قادل صلی اللہ سلام تو سوال یہ ہے کہ آپ جس چیز کو گالی کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ مخالفین نے کبھی حضرت مسیح مہود کے بارے میں جو الفاظ استعمال کی ہے ان کی بھی انہوں نے کبھی ایک فہرست بنائی ہے کبھی بھی نہیں بنائی خود میں نے ایک بندے سے لائی پروگرام کے اندر جب اس نے بات کی تو میں نے کہا یہی تو مشرق نبی کریم کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے خداوں کو گالیاں نکالتا ہے یہ ہمیں جہنمی کہتا ہے ہمیں سب کا لفظ ہے ہمارے خداوں کو گالیاں دیتا ہے کہ یہ جہنمی ہیں وہ جو ہیں آدوزخ کی آگ ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرتے تھے تو وہ آپ کو گالیاں کیوں نہیں لگتی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل کا ہاتھ عدل جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دو عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے لیکن تقوی کا تو ان کو ہوا بھی نہیں لگتی یہ تو وہ باتیں جن کی ان کو وضاحت سو فیصد کر دی جاتی ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ ایک کسی سے مولوی کی ویڈیو سنتا ہے اور آ کے ہم سے سوال کرتا ہے اس کو وضاحت کرنا ایک اور بات ہے لیکن بقاعدہ ایک مولوی جب کوئی گفتگو کرتا ہے اس کو جواب دیا جاتا ہے اس کا وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے اور اس کو سو فیصد سمجھا جاتی ہے کہ واقعی یہ بات وہ نہیں جو میں کر رہا ہوں ایک تفاہ تو گلتی لگ گئی لیکن جب وضاحت کر دی تو پھر تو گلتی نہیں ہوتی پھر تو وہ ہٹ درمی ہوتی ہے تو وہ جان بوجھ کر وہی غلط بات لوگوں میں جب مشہور کرتا ہے تو کم از کم ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر تقوی کی رتی بھی موجود نہیں خدا تلہ کا خوف رتی بھی موجود نہیں بلکہ یہاں تک ان کے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو ہر درہ کا جھوٹ بول دینا جائز ہے اور بلکل یہی یہ مخالفین کرتے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ وہابی ہو چاہے وہ بریلوی ہو کوئی بھی ہو تو بہرحال یہ مقصر سی گزارشات تھیں ابھی آگے جیسے پروگرم چلے گا انشاءاللہ مزید گفتگو جو ہے وہ کریں گے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ محترم سلیمیر بھائی اس سے پہلے کہ خاک سار یہ جو پروگرم کا پہلا حصہ ہے اس کو ختم کرے پیارے بھائیو خاک سار اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے ایک قرآن پاک کی آیت آپ کو دیکھلانا چاہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا ہے اور یہ آیت بھی جو ہمارے آج کل جو منکرین ہیں ان کی اوپر سو فیصد جو ہے وہ پوری آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو کتاب میں سے اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے معمولی قیمت لے لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے سوا اپنے پیٹوں میں کچھ نہیں جھونکتے تو پیارے بھائیو میں آپ کو صرف یاد دلوانا جاتا ہوں یہ ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے احمدی حضرات کو تو پہلے ہی پتا ہے پیشلے دنوں بھی ایک شور اٹھا تھا ایک صاحب نے جو ہے وہ جا کے برملا اظہار کر دیا مولوی محمد علی مرزا صاحب کے سامنے کہ جناب وہ فلان جو مولوی صاحب ہیں وہ اتنے پتہ نہیں ملین کمارے ہیں ختم ربوت کے اوپر اور فلان مولوی صاحب اتنے کمارے ہیں تو یہ دیکھیں قرآن پاک نے منکرین انبیاء کی یہ نشانی پتلائی ہے کہ جناب وہ مذہب کو بزنس منا لیتے ہیں ادھر سے بات چھپاؤ ادھر سے بات چھپاؤ لوگوں کو بے خوب بناؤ وغیرہ وغیرہ اور آخر پہ پیارے بھائیو خاک سار جو ہے جس طرح کہ میں نے ارز کیا میں اس پہلے حصے کو ختم کرنے سے پہلے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں آپ کو پیارے بھائیو پروگرام کے پہلے حصے میں یہ دکھلایا کہ منکرین انبیاء کے طور اتوار کس طرح کے ہوتے ہیں اور دکھلانے کی وجہ بڑی ہی معذرت کے ساتھ یہ بنی کہ جو ہمارے غیرحمدی مسلمان بھائی ہیں ان کو ہم یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ خدارہ قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھیں اپنی تربیت کریں ان جبوری عادات سے باہر نکلیں مذہب کاروبار نہیں ہے پیارے بھائیو آپ نے بھی مرنا ہے ہم نے بھی مرنا ہے ایک دن ہم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور ہم سب جواب دیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اور اس لیے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بحث برائے بحث بہت ہو چکی تنقید برائے تنقید بہت ہو چکی آپ نے اگر علمی گفتگو کرنی ہے تو ہمارا پریڈ فرم حاضر ہے ہم کرتے بھی ہیں لیکن خدارہ وہ جو پہلے بھی ہم نے پروگرام کے شروع میں کہا اچھے ہتھکنڈے چھوڑ دیں قرآن پاک نے فرمایا ہے سچے ہیں تو برہان لے کے آئیں ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم آپ سے ڈسکشن کریں گے اگر آپ سوال کریں گے جواب ہوا تو ہم اس کا جواب دیں گے نہ ہوا تو آپ سے معذرت کر لیں گے لیکن آخر میں صرف ایک جو ہے گزارش کر کے خاک صاحب جو ہے پہلے اسے کو ختم کرے گا اور وہ یہ کہ آپ نے ہماری جو قرآن پاک کی آیات اس کے بارے میں گزارشات سننی ہمیں کچھ اقین نہیں بھائیو نصیحت ہے غریب آنا کوئی جو پاک دل ہووے دلو جاؤں اس پر قربہ ہے یہ حضرت مسیح موز علیہ السلام کا پیارا شہر تھا اس کے ساتھ ہی خاک سار پہلا جو حصہ ہے اس کو ختم کرتا ہے اور پیارے بھائیو جیسا کہ آپ کو علم ہے پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے اگرچہ ہم نے کوشش کی پہلا حصہ چالیس مرنٹ میں ختم ہو جائے لیکن بارال ایک گھنٹہ ہو گیا پروگرام کے دوسرے حصہ میں ہم سوالات لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جوابات جو ہیں وہ دیں ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر کوئی دوست نہ آتے تو پچھلے دنوں ایک پروگرام بلکہ غالباً کل کی بات ہے ایک پروگرام جو ہیں وہ لائیو چلایا گیا اور اس میں کوئی دس اعتراضات جماعت احمدیہ مسلمہ کے اوپر وہی الزامات جن کے بے شمار دفعہ جوابات دیے جا چکے ہیں وہ انہوں نے دہرائے لیکن اس وہ کہتے ہیں نا شگر کوٹڈ بات کے ساتھ کہ جی یہ الزام لگایا جاتا ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے اور بھائی میرے اگر الزام لگایا جاتا ہے آپ کو یہ پتا ہے تو کیا آپ نے کبھی یہ تحقیق نہیں کی کہ اس کا جواب کہہ دیا جاتا ہے جماعت کی طرف سے اور مزہ کی بات یہ ہے کہ سارے الزامات کی تردید ملنے کے باوجود ان صاحب نے ویڈیو کا وہی ایک خاتون کی تصویری لگا تھی ایک بہودہ سا ٹائٹل دے کے ویڈیو اپلوڈ کر دی اور وہ محذب کے محذب جو ہیں وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بارحال چونکہ ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں ان کو ان سے پہلے گفتگو کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ان کا کیا سوال ہے محمد ظاہر صاحب السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جی بازم سلام شکریہ ڈاکٹر جیجا صاحب جی جناب کیا سوال ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب اول تو آپ نے جتنی بھی یہ گفتگو کی میں کافی دیسے آپ کی گفتگو سن رہا تھا آپ کی گفتگو جو ہے وہ توٹل اس کی بنیاد یہ تھی کہ تمام انبیاء جو ہیں ان کی مخالفت کی جاتی ہے جی جی تمام جو معمورین جو ہوتے ہیں آپ نے قرآن کریم کی آیات کے حوالے دیا آپ نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ معمورین جو ہوتے ہیں ان کی مخالفت کی جاتی ہے جی جی اب میں آپ سے یعیہ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عبدالغفار جمبہ صاحب جو ہیں وہ بھی معمور ہونے کے دعویدار ہیں آپ کے سامنے یہاں پہ پلیٹ فارم پہ چار بندے عبدالغفار جمبہ صاحب کے بیٹھے ہیں اور وہ بھی یہی قرآن کریم کی آیات جو ہیں ان سے استدلال لے لے کہ آپ سے سوال کریں کہ چونکہ مخالفین کی جاتی ہے معمورین کی تو آپ بھی ہماری مخالفت کریں آپ نے تو بڑی ویڈیو سٹیوری بنا رکھی ہیں عبدالغفار جمبہ صاحب کے خلاف تو کیا اس سے ان کی صداقت ثابت ہو جائے گی عبدالغفار جمبہ صاحب کی کہ آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ صادق اور امین ہو گئے اولیے بات ایک مرد ایک سوالی بات دوسری بات ڈاکٹر یایہ صاحب آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو جو اپنا مقرر کردہ میار ہے ہمیں آپ مخالفین مان لیجی ہم مرزا صاحب کو نہیں مانتے لیکن آپ کو یہاں پہ چاہیے تھا بیٹھ کے مرزا صاحب کے اپنے مقرر کردہ میار کے مطابق ان کو سچا ثابت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے واضح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ قذاب کے پیروکاروں سے پوچھا کہ کیا تم بھی وہی کہتے ہو جو مسلمہ کہتا ہے تو انہوں نے کہا ہم تصدیق کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قاسدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا تو یہ آپ نے جتنا بھی استدلال قرآن کریم کی کی ان آیات کا استدلال مرزا صاحب پہ فٹ کریں ورنہ ہم جو اختلاف مرزا صاحب سے رکھتے ہیں وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر ان کا قتل واجب ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا چھیک ہے تو ہم مرزا صاحب کو اسی نیسٹ میں رکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا آپ کو مرزا صاحب کو پہلے مرزا صاحب کی صداقت جو ہے وہ بیان کرتے مرزا صاحب کی اپنے مقرر کردہ جو اصول ہے آپ کا کوئی اور سوال ہے آپ کرنا چاہیں گے تو پھر ہم لگ سے سٹریم کر لیں گے پھر اس کے اوپر آپ بات کر لیجئے گا شکریہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ عزائی صاحب نے جو اس طرح کے پہلے بھائیوں نے بتایا انہوں نے کہیں جانا ہے تو ہم ان سے رکھ سل لیتے ہیں پھر ان کے بعد جو ہیں وہ ہم اس کا جواب بارال دے دیں گے ان کو عزائی صاحب آپ نے یہ جو پہلا سوال کیا ہے محترم جنبا صاحب سے مطالق چونکہ خاکستان نے جنبا صاحب سے مطالق جو ہیں وہ زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں میں ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان خدا کی طرف سے معمور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو انسان جس نے دعویٰ کیا ہے یہ اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے الہامات جو خدا نے جنہ الہامات میں اس کو معمور من اللہ جو ہے وہ بیان کیا ہے وہ پبلک کے سامنے پیش کرے ایک بات میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں محترم جنبا صاحب سے متعلق ان میں اس بات کو بار بار پیش کیا ہے کہ جنب جنبا صاحب آپ معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اپنا کوئی الہام پیش کیجئے حضرت مرزا صاحب نے جب دعویٰ کیا پیارے بھائیو تو آپ کو علم ہے اپنے الہامات پیش کیے اور بے شمار صفحات کے صفحات آپ یہ غیرمدی حضرات تو کا کرتے ہیں جنب تذکرہ ان کا اور نوزب اللہ قرآن مجید ہے اس میں رذکرہ میں الہامات پیش کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں تو پہلی جو قسوٹی ہے اس کے اوپر ہی مختلف جنبا صاحب پورے نہیں اترتے دوسری بات ہم نے کب جنبا صاحب کی اس طرح سے مخارفت کی ہے جس طرح آپ لوگ منقرانہ طور پر مخارفتیں کرتے ہیں ہم نے کب ان کے اوپر یہ کہا ہے کہ ان کو یہ کر دو اور ان کو ہم بھی کرتے ہیں ہم نے کب یہ کہا ہے کہ جناب وہ مسلمان نہیں ہیں آپ لوگ تو اور میں کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو میرا خیال ہے اس میں وہ بات بنتی نہیں ہے جناب ہم نے اگر جب بھی کوئی شخص معمور ملاللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ اس کی تحقیق کرو ہم تحقیق تو میرا حق ہے باقی لوگوں کا بھی حق ہے ہم جنبا صاحب کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تحقیق کی ہے ان کو انوائیڈ کرتے ہیں ہم نے ان کو میں نے خود بلکہ الحمدللہ جو ہے وہ مناظرے کی دعوت بھی دی ہے تو ہم نے آپ کے درز عمل میں اور ہمارے درز عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے ان کو کمپیر نہیں کر سکتے جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا ہمارے کوئی دوست اس سوال کو اگر اس کا جواب دینا چاہیں کسی اسلام علیکم برکات اچھا یہ جناب زاہد صاحب انہوں نے سوال کیا ہے اس میں تو ایک بات آپ نے گوھر کی ہوگی کہ جتنی بھی بات ہم نے کی ہے اس کا کوئی بھی انہوں نے جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس پر کوئی اتراز کیا ہے یعنی کہ ہم نے جو رویہ بتایا ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے مخالفین کا یہ کہہ سکتے تھے نہیں کہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں ہمارا تو ایسا کوئی رویہ نہیں نہ ہم گالیاں دیتے ہیں نہ یا ہمارا وہی ہے جو منکرین جو سچے انبیاء کے منکرین کا ہوتا تھا لیکن ہم مرزا غلام عمد قادر کو سچا نہیں مانتے یہ ایک لگ کہانی ہے ایک تو بات یہ بھی ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ جو عزائز صاحب نے یہ بات کی جناب جس کی بھی مخالف ہوگی وہ سچا ہو جائے گا تو میرا خیال ہے انہوں نے سٹریم گوھر سے نہیں سنی یہ کوئی اور ساتھ کام کر رہے تھے کام اپنا ضروری زیادہ ضروری کہ جس جب بالکل ہی جو ہماری گفتگو ہے نہ اس پر ان کی توجہ تھی نہ ہی ہمارے دعوے پر ان کی توجہ تھی یہ تو ہم چاروں میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ جس کی بھی مخالفت ہوگی وہ سچا ہوگا یہ ہم کب کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچے انبیاء یا خدا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے امید ہے کہ یہ سادہ اردو ہے کوئی ایسی زبان نہیں کہ ان کو سمجھ آگئی ہوگی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس کی بھی مخالفت ہوگی وہ سچا ہوگا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سچے ہوتے ہیں خدا اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے اب ہم نے مثالیں جو دی ہے وہ ساری اس بات کی دی ہے کہ جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں جو سلحاء گزرے ہیں ان کے مخالفین کا رویہ دیکھ لیں اور احمدی مسلمانوں کا یا حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے مخالفین کا رویہ تھا وہ کرنا جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کرتا بہرحال اب اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مثال غلط آپ نے دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسیل مہد قذاب ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خواب تو ان کی صاف ملتی ہے کہ میں دو کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے اور میں حران ہوا کہ میں سون کیوں پہن ہوا ہے میں نے پھوک باری تو وہ اڑ گئے تو میرا جہاں تا خیال ہے اس سے مراد اسودنسی اور مسیل ما قذاب ہیں تو بعض جب ہم اس بات کو بلکہ بعض دفعہ پیش صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو جب دعویٰ بعد میں کیا ہو تو ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم کی دریل ویسے ہی غلط ہو گئی اگر دعویٰ اس وقت کیا تھا تو بعد میں جو ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے وہ اس کیٹیگری سے نکل گئی بارحال ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ جب رسول اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نوازے طور پر وحی کے ذریعے بتا دیا ہوا ہے یا بے اقلی پر مشمل بات ہوگی اس کی تو دوسری بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہے ان کو جب وحی کے ذریعے ایک بات بتا دی جاتی ہے کہ یہ سچا ہے اور جھوٹا ہے اس کو عوام کے ساتھ ملانا کہ عام بندے جن پر وحی نہیں ہوتی ہمارے سامنے ایک بندہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کا طرف سے بھیجا ہوا بندہ ہوں اس کو اور اس بندے کو بقاعدہ سلسلہ وحی کا جاری ہے اور خود اس بارے میں ملوم ہے کہ اس کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ یہ بندہ کذاب ہے جھوٹا ہے ورنہ ابن سیاد کا واقعہ بھی ملتا ہے جس کو جا کر جس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کے اسے پوچھتے ہیں کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کہتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ کہتے ہیں میں تو اللہ کے سب نبیوں پر جو سچے ہیں ان پر ایمان لائیا ہوں پھر اس کا امتحان کرتے ہیں تو اس سے رویہ اور تھا لیکن مسیلمہ قذاب کے علچیوں کے ساتھ رویہ سخت اس لیے تھا کہ ان کو اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا ہوا تھا اگر زہر صاحب آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ کو اللہ نے آپ اللہ کے سچے نبی ہے اور آپ کو اللہ نے وہی کر کے بتا دیا ہوا ہے کہ مرزا غلام عمد قادرین اللہ کے سچے نبی ہے تو پھر آپ کی مثال اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک ہو سکتی ہے ورنہ ہم عام انسان ہیں ہم تو بظاہر جو دلائل ہیں یا جو برہانات ہیں یا جو نشانات ہیں ان کی طرف ہی گوھر کریں گے تو اس لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی اور مسیلمہ کے علچیوں کی مثال دینا یہاں بالکل ہی لا یانی سی بات ہے ٹھیک ہے جناب اور میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہے اب ابھی جمبہ صاحب والی وضاہ ہے جو ہے وہ آپ نے کر دی ہے وہ بہت بہترین تھی بہت شکریہ جی جی بلکل جزا کرنا اور بلکل آخر پہ ایک چھوٹا سا نکتہ اس سے پہلے کہ خاکسار عامل عزیر صاحب کی طرف جائے جیسا کہ ہمارے محترم اسلیمیر صاحب نے پتلایا پبلک کو پتا بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سونے کے کنگن جو تھے وہ دکھلائے گئے تھے مسائلما قذاب کی تو میرے بھائیو آپ بڑی مثال آکے پڑھ کے اس کو تور مڑوڑ کر پیش کر دیتے ہیں اسود انسی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلاق کیوں نہیں کیا اس کے اوپر لشکر کشی کیوں نہیں کی اس لیے کیوں نہیں یہ سزا تجویز کی کہ صاحبہ کا ایک لشکر بیج کر اس کو تحسنیس کر دیا جاتا تو ذرا جو ہے میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے محترم آمد نظیر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب کیا سوال ہے آپ کا جی یعیسا میں تین چار باتیں کرنی ہے میں نے لکھی بھی ہوئی ہے میں نے اگر آپ ٹائم دیں گے تو جی فرمائے ایک تو جو زاہد بھائی نے بات کی ہے آپ نے کہا ان کے جواب میں ظاہر ہے وہ چلے گئے ہوں گے آپ نے کہا کہ جنبا صاحب کی آپ اس طرح مخالفت نہیں کرتے جس طرح آپ ہماری مخالفت کرتے ہیں یا مرزا صاحب کے مخالفت کرتے ہیں دوسری لفظوں میں یہ کہہ لیں ہم نے آپ کو مسلمان ماننے سے انکار کر دیا غیر مسلم قرار دے دیا کافر قرار دے دیا آپ جنبا صاحب کو کیا مانتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ جنبا صاحب کو وہی مانتے ہیں جو آپ خود ہیں یعنی آپ خود کو احمدی کہتے ہیں بلکہ احمدی مسلمان کہتے ہیں مجھے آپ نے ایک تو یہ جواب دینا ہے کہ آپ جنبا صاحب کو احمدی مانتے ہیں یا احمدی مسلمان مانتے ہیں ایک تو سوال یہ ہے دوسرا میں نے ایک یہ کمنٹ کرنا تھا کہ آپ نے جو کیا ہے پروگرام اس موضوع پر کہ جو مخالفین کا رویہ ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے سلیم میر صاحب نے دھر آ کے بعد کئی ہے کہ نہیں ہماری سٹریم کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مخالفین کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے کیا مخالفین کا رویہ اگر ایک جیسا ہو تو مدیان کو وہ موافق بنا دیتا ہے کیا یہ دلیل ہے کہ مدیان نبوت سارے ایک جیسے ہو جائیں گے اگر ان کے مخالفین کا رویہ ایک جیسا ہوگا تیسری بات وہ جو سلیمیر صاحب نے کہی میرا نام بھی لے کے ان کی محبت ہے کہ وہ یاد رکھتے ہیں یہ جو زنا کا الزہم کہہ رہے تھے نا غیروں نے لگایا خط لکھا ناملوم خط تھا نہیں میں اگر اب چاہیں گے معلوم لوگوں کا خط پیش کروں گا معلوم لوگوں کا حوالہ پیش کروں گا بلکہ موبائین کا خط پیش کروں گا یہ آپ کی ٹرمنالوجی ہے نا خاص جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے آپ پر زنا کا الزہم لگایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مثال دینا اس لیے مناسب نہیں ہے انہوں نے چھپ کے الزہم لگایا منافقوں نے سامنے آکر کسی نے موبائلہ کا مطالبہ تو نہیں کیا سامنے آکر کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ساتھ اچھو اٹھنے کھیڑوں نہیں چھپے ہوئے تھے دشمن مرزا صاحب پر اور ان کے بیٹے پر دونوں پر الزام لگانے والے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے اور صرف یہی نہیں کہ وہ الزام لگاتے تھے بلکہ وہ مرزا صاحب کے بیٹے کو کہتے تھے کہ آپ کے والد صاحب کے فتوے کے مطابق آپ کا ہم سے موبائلہ بنتا ہے آئیں باہر نکلیں ہمارے ساتھ اس بات پر موبائلہ کریں اور مرزا بشیر صاحب کہتے تھے نہیں میں اس بات پر تو موبائلہ کر سکتا ہوں کہ الزام لگنے والے کو موبائلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس بات پر موبائلہ نہیں کروں گا کہ یہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے تو کہیں کی اینٹ کہیں کی اینٹ کہیں کی روڑا بھانمتین کمبا جڑا اس طرح نہیں کرنا چاہیے بات کو جوڑنا چاہیے اگر ایک جیسے مثال ہو تو وہ دینی چاہیے اچھا اب نظیر صاحب ایک صرف وضاحت کر دیں آپ نے یہ بیان کیا ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی تو یہ آپ سے آپ کی کیا امراض ہے حضرت مرزا علامت قادیانی علیہ السلام یا حضرت مرزا بشیر علی محمود احمد یا دونوں دونوں ٹھیک ہے ثبوت برکار ہوگا تو میں دوں گا انشاءاللہ نہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ آپ کے سوالات کیونکہ سلیم ایر صاحب بڑے ڈاڈے بندے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جب بھی بات کریں پہلے اس سے صفحہ کا مطالبہ کیا کریں جی 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 اچھا جزاک اللہ پہلے پہلا سوال چونکہ آپ کا خاکسار سے متعلق ہے اگر میں اس کا جواب دیتا ہوں بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہم جنبا صاحب کو کیا مانتے ہیں بات یہ ہے کہ جنبا صاحب جو ہیں وہ کلمہ تعیبہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہے الحمدللہ کیونکہ ہر کلمہ جو ہے وہ مسلمان ہے جنبا صاحب یہ خود کہتے ہیں کہ وہ حضرت مرزا علامت قادیانی علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اگر اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ احمدی مسلمان ہے تو وہ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ وہ احمدی مسلمان نہیں ہے ہاں ہم ان کو گمراہ سمجھتے ہیں بعض باتوں میں وہ خودانہ خاصتہ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو اس لیے جو جنبا صاحب ہیں ان کو ہم مسلمان بھی مانتے ہیں وہ چونکہ خود اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ احمدی مسلمان نہیں ہیں ہاں چونکہ انہوں نے جس طرح میں نے کہا بعض باتوں میں اختلاف کیا ہے اس میں ہمارے نزیق وہ گمراہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھا پہلے سوال کا جواب مجھے امید ہے آپ کو اس پہ تسلیح ہوگی ہوگی دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ جو مخالفین کا رویہ ہے کیا وہ مدیان نبوت کو موافق بنا دیتا ہے تو اس بارے میں اگر کوئی دوست محترم آمر نزیر صاحب کو جو ہے وہ بدلانا چاہیں تو ضرور جی میں مخصرن تھوڑا سا اکلام کروں گا ان کے تینچر پوائنٹ پر پھر ہمارے دوست جو دوستے ہیں مبارک احمد صاحب اور جریولہ صاحب وہ بھی اپنا جواب ضرور دیں گے جو جمبہ صاحب والے بات کا تو آپ نے جواب دے دیا کہ وہ کیا ہے اچھا آگے ہے جی مخالفین کا رویہ ایک جیسا ہو تو مدی کیا ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو جو مخالفین کا رویہ ایک جیسا ہو تو مدی ایک جیسے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن کریم نے بتلایا ہے قرآن کریم جب ایک بات کو پیش کرتا ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے خدا اللہ کا کلام فضول تو نہیں ہو سکتا تو خود خدا اللہ اس طریقہ کار کو پیش کرتا ہے جب وہ اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمہارے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں یا تمہیں جو کہا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں تم سے پہلے بھی جو میں نے سچے رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ بھی مخالفین کا یہی رویہ تھا تو اگر تو یہ بالکل فضول دلیل ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا تو یہ آپ الزام اللہ تعالیٰ پر لگا رہے ہیں ہم پر نہیں لگا رہے ہیں ہم اسی بات کی وضاحت پیش کر رہے ہیں تو دوسرا آپ نے کہا جی زنا کا الزام ایک ناملوم بندے نے اگر لگایا تو میں تو بندے پیش کروں گا اچھا پہلے آپ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ لوگ جو ناملوم بندوں کے الزام کو پیش کر کے اور اس کو پھر اس کی بنیاد پر وہ جو آپ بیاد پیش کر رہے ہیں وہ آپ اللہ کے پیش کر رہے ہیں میں نے جو بات پیش کی ہے میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں جس میں اسی الزام کو پیش کیا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر ماذا اللہ تعالیٰ کہا گیا کہا مرزا صاحب تو زاننی تھے تو اگر وہی بات ان لوگوں کے لیے وہ پیغام ہے جو اس طرح کہتے ہیں اگر آپ نہیں کہتے تو وہ آپ پر نہیں ہے کیونکہ آپ اکیلے تو اس پروگرام کو نہیں دیکھتے ہم تو ایک مجموعی تاثر پیش کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی زندگی میں ابھی بھی وہ ویڈیوز لائیو یوٹیوب کے چینلوں کے پر پڑی ہوئی ہے جس میں اس خط کو بنیاد بنا کر جو ایک ناملوم بندے کا تھا اور جس نے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے ایک الزام لگایا بہتان لگایا اس بہتان کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے کہ مرزا غلامہ مدقادی یعنی علیہ السلام معاذ اللہ زانی تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ الزام اور بہتانات تو حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ پر رگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رگے بے شمار انبیاء حضرت لوت علیہ السلام کے واقعہ رد دعوت کے واقعہ جو ہیں بائبل میں لکھے ہوئے ہیں بے شمار ہستیوں پر لگے ہیں تو صرف الزام یا بہتان لگانے سے اگر کوئی معاذ اللہ زانی بن جاتا ہے تو پھر ان کے اصول کے مطابق یہ ساری ہستیاں ان کے نام لکھ لیں ان کے اصول کے مطابق یہ سب بھی ویسے ہی ہیں اب آئی بات وہ جو آپ کا رہے ہیں کہ جی وہ جو الزام میں ایسے بندے کا دکھاؤں گا کہ جو تو ان کی بیعت انہوں نے کی ہوئی تھی تو جب الزام لگایا تھا تو وہ بیعت سے باہر تھے بیعت کے اندر نہیں تھے دوسری بات یہ ہے آپ نے کہا جی آپ کو پتا ہے کہ جو عزرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پر الزام لگانے والے تھے وہ کوئی روم سے یا وہ کوئی جرمنی سے وہاں نہیں گئے تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ٹھیک ہے جناب ان کے فہرست جو ہے وہ موجود ہے اگر آپ کہیں گے شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہو وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا وہ بیعت نہیں وہ خود مسلمان تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور خود بعض صحابہ کے بھی نام اس میں آتے ہیں جس کو ٹیکنیکلی آپ صحابہ کہتے ہیں اور وہ آپ نے کہا جی وہ تو نامعلوم بندے تھے جنہوں نے عزرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پر الزام لگایا تو شاید آپ کا مطالعہ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو کسی نے غلط اطلاع پوچھائی ہے وہ سارے معلوم بندے تھے جو الزام لگا رہے تھے ان کو معلوم تھا ان کے نام تاریخ میں موجود ہے اچھا آپ نے کہا وہی بات کے مخالفے آپ نے کہا کہیں کی اٹ کہیں کا روڑا تو یہ مثال بلکل لا یعنی ہے جہاں کہیں کیٹ کہیں کا روڑا یہ آپ نے شاید مثال آپ کو پتا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس لیے جو آپ کے ذہن میں آیا آپ بول گئے تو میری طرف سے یہ مخصرن جواب آپ لے لیں ابھی باقی دوست جو ہے جری اللہ بھائی یا مبارک احمد صاحب کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ لیں شام علیکم مبارک بھائی صرف ایک جزاک اللہ جو خلیفت مصرحانی پر جو اعتراض ہوا وہ اعتراض جب ان کو جواب دیتے ہیں کہ ایسے الزامات تو حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بھی لگتے ہیں تو اس دیمن میں جو لاہوریوں کے ہی عبدالرمان مصری اور عبدالکریم مصری کے کلمبہ پر چاہ سینڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگا تو اس کی تو الہمی بریت نازل ہوئی تو وہ تو موبالے کی کوئی بات نہیں تھی نہ کسی نے کو موبالے کے چیلنج دیا یہاں پر جناب سینہ کے اوپر کھڑے موبالے کے چیلنج دیتے ہیں تو آپ کے خلیفت صاحب یا آپ کی جماعت سے کسی مند نے موبالے کے چیلنج کو قبول کیوں نہ کیا تو میں اسی بات کے یہاں پر جواب دیتا ہوں چونکہ یہ بڑا اچھا ہوگئے کہ انہوں نے لائیوی سوال کر دیا انہوں نے ان باکس میں کیا تھا لیکن وہ گروپ میں کیا تھا میں نے وہاں پر جواب دیا یہ بات دیں کہ یہ نہیں رہا جگی تو لائیو جنگہ کبھی بات ہوگی تو انشاءاللائی جواب دوں گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیفت صحانی رضی اللہ عنہ نے اس بات کی وضاعت کی ہے کہ یہ جو وہ موبالے کے دھونگ رہ جاتے ہیں یہ کوئی شرعی موبالہ نہیں ہے یعنی کہ ایک بندہ زنا کے الزام لگا اور پھر الزام لگا کر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں دی آپ سے اس بات پر موبالہ کرتا ہوں آپ نے زنا کیا یا میں نے زنا کرتا ہے وہ دیکھا حضور نے اس بات کی بھضاعت کی کہ ایسا یہ کوئی شرعی موبالہ نہیں ہے ہاں جس بندے پر الزام لگتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے موبالہ کرتا ہوں تو میں نے ایسا نہیں کہ تو اس چیز کو شرعی کہہ سکتے ہیں جو الزام لگا رہا ہے وہ کہہ جی میں آپ سے موبالہ کرتا ہوں تو اس کے شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد پھر خلیفت مصرح حانی نے اس کو شرع صدر کرنے کے لئے یہ بات بیان فرمائی حضور لکھتے ہیں یعنی مرزا بشریت محمود صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے اور ذلت و عزت ہے کہ میں اس کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں اور جو لوگ میرے مقابل پر کھڑے ہیں اور مجھ سے موبالہ کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس کی مرضی اور اس کی قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اگر میں اس عمر میں دھوکے سے کام لیتا ہوں تو اے خدا تو اپنے نشان کے ساتھ صداقت کا اظہار فرماؤ اب جس شخص کو دعا ہو کہ وہ اس رنگ میں میرے مقابل پر آنے میں حق بجانب ہے وہ بھی قسم کھا لے اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا اب یہ مکتوبات 21 اکتوبت 1927 کا یہ جناب حوالہ ہے اب دیکھیں مزی کی بات ہے کہ جو شخص زانی ہو وہ کبھی بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا اور حضرت مردہ محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر رہا ہوں کہ میں خدا کے خلیفہ ہوں یعنی کہ یہ جو الزام ہے اس کا بھی اسی میں جواب دے رہے ہیں کہ اگر میں خدا کے خلیفہ نہیں ہوں تو پھر جو الزام لگا رہے ہیں میں وہی ہوں تو خدا کے خلیفہ ہوں نہیں اگر آپ کو لگتا ہے میں خدا کے خلیفہ ہوں تو اس بات پر مسلم مبالہ کر رہا ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالقریم مصری اور عبدالرمان مصری کا فترہ تھا جو اس وقت مصریوں کے نام سے اٹھا وہ آج نہیں ملتا میں وہ ختم ہو گیا وہ وہیں بھی ختم ہو گیا اچھا اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مصریح اوکی 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 میں بات کر رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ الہامی بریت نازل ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے گوائی دے دی تھی تو اس لیے وہ جو الزام میں وہ خود بخود ختم ہو گیا کہہ لیں ہم اس بات کے لئے اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ حضرت خلیفت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی الہامی بریت اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے نادل ہو گئی تھی وہ کس طرح حضرت مردہ مسیح محضہ اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الہام ہوا تھا کہ یعنی خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے اہل بیعت سے ناپاکی کو دور رکھے گا اور انہیں خوب پاک قرار دے دی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الہامی بریت یہ حضرت پہلے بیان فرما دی یہ آئینہ کاملات اسلام کی تحریر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے الہامی دور پر حضرت مردہ صاحب کو یہ بشارت دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل بیعت سے ناپاکی کو دور رکھے گا یہ الہامی بریت بھی الحمدللہ آگئی اور پھر خلیفہ مسیح شانی نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اگر میں خدا کے خلیفہ نہیں ہوں تو آؤ اس بات سے مجھ سے مبالا کرو نہ ہی عبدالکریم مصری صاحب آئے نہ ہی عبدالرمان مصری صاحب آئے نہ ہی کوئی مخالف بندہ ہے جی جزاک اللہ بہت شکریہ سلام علیکم سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارا پچھلا جو پچھلی ساری کنفسیشن ہے مجھے لگتا وہ سنی نہیں یا سنی ہے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ آلِ اللہ خط جو ہے وہ ایک یاد ہے اور وہی بیان کرنا ہے وہ ان کے ذہن میں تھا وہ انہوں نے آ کے وڑھا ہے پڑھ کے وہ چلے گئے اور مثال جو ہے وہ الٹی جو ان کے اوپر فٹ ہوتی ہے وہاں دے کے چلے گئے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے گفتگو کی تھی تو میں نے اس میں ایک بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالی جب کسی اپنے نبی کو کھڑا کرتا ہے جو نبی بھیجتا ہے تو پھر اس کو خالی نہیں چھوڑتا اس کے ساتھ اپنی پوری تائیدات جو ہے وہ اس کے ساتھ رکھتا ہے اور مخالفین جو ہیں اسی طرح کے ہتھکنڈے کرتے رہتے ہیں جیسا کہ اب حضرت مسیحہ علیہ السلام جب انہوں نے دعویٰ کیا تو اس ساتھ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ خدا تعالی نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کہاں ایک چھوٹا سا گاؤں چھوٹی سی بستی اور ہزاروں مخالفین فتوے قتل کے مار دو نہیں چھوڑیں گے ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے ہم اس کو ماریں گے ہم اس کو گرا دیں گے ہم اس کی آواز باہر نہیں نکلنے لیں گے کہاں وہ اعلان جو خدا تعالی نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا یہ وہ اعلان تھا یہ وہ دعویٰ تھا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور وہ دعویٰ خدا تعالی نے ثابت کیا اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ جتنے الزامات لگاتے ہیں جتنے فتوے لگاتے ہیں جتنے بہتان لگاتے ہیں تعمتے لگاتے ہیں اتنی جماعت کو خدا تعالی عزت برکت اور نعمتوں سے نواستہ چلا جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جو خدا تعالی اپنے ابیاء کے ساتھ اپنی سنت قائم کرتا چلا آرہا ہے اور کرتا چلا جائے گا اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام پر جو الزام اسی طرح کا اور یہی بین ہی یہی الزام لگا میں اس کا حوالہ ان کو دے دیتا ہوں یہ نوٹ کر لیں یہ جامعہ البیان کتاب ہے ان کی اور اس میں صفحہ نمبر تین سو دو سو تین پر لکھا ہوا ہے جلالین جلالین ماہ کمالین اس میں صفحہ ایک سو نبے ہے کہ اس عورت یعنی زلیخہ وہ لکھتے ہیں یعنی وہ تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس عورت زلیخہ نے حضرت یوسف سے زنا کا عرادہ کیا اور حضرت یوسف نے بھی نعوذ باللہ اس کے ساتھ ملانِ طبعہ اور شہوت غیر عرادی غیر اختیاری کے باعث زنا کرادہ کیا نعوذ باللہ من ظالک کہتے ہیں نقلِ کفر کفر نباشت پھر یہ یہی بس نہیں ہے آگے ایک اور حوالہ یہ نوٹ کر لیں اپنا آمر نظیر صاحب یہ جلالین مجتبائی صفحہ جو ہے وہ کمالین صفحہ تین سو انہتر پر لکھا ہوا ہے انہتر پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کے مطلق کہ اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ اس وجہ سے کہ حضرت دعود کی ننانمے بینیاں تھی انہوں نے ایک اور شخص جس کے پاس صرف ایک بیوی تھی اس سے اسے دیکھا اس کی بیوی لے کر خود نکاح کر لیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِلَحِ رَاجِهُمْ جی پھر حضرت سلیمان کر ان کا جو الزام ہے وہ تنزیل تفسیر محمدی سورہ سعاد جامعہ البیان پہ یہ وہ لکھتے ہیں کہ خدا حضرت سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو اپنی بیوی بنا لیا جس سے آپ کو عشق ہو گیا تنوز بللہ من ظالک یہ اس قدر اب یہ بتائیں کہ کیا اب بھی یہ کہیں گے کہ پہلے جو اترازات ہوئے ہیں جو پہلے الزامات لگے ہیں یہ ان سے باہر ہیں وہ تو یہاں پہ ان کے بڑے بزرگ جو ہیں اپنی کتابوں میں تفسیر قرآن میں لکھ رہے ہیں سارا کچھ تو اب یہ کس بات کو جھٹلائیں گے اور پھر سنت اللہ کو کس طرح جھٹلا سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جس کے خلاف بھی جو مخالفت ہوتی ہے تو پھر جناب وہ سارے ان کو سچا مال لیں وہ بھائی خدا تعالی نے جو اپنی سنت قائم کی ہے جو خدا تعالی نبیوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھا ہے اور پھر جو منکرین کا رویہ ہے دیکھیں اتنی مشاہد ڈاکٹر صاحب آج تک کسی بھی منکر کی کسی بھی انبیاء کے منکر کی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جس طرح کے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ ایک نکتہ ایک ایک حرف پر یہ چل رہے ہیں ان کفار کے نقشے پر جس طرح رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم مزانے انہوں نے بند کی انہوں نے بھی یہاں بند کی کلمہ انہوں نے بڑھنے سے روکا انہوں نے روک دیا حج بند کیا نمازیں بند کی ایون کہ حضرت حضرت ابو بکر صدیق کے گھار کے اندر جو مسجد بنی تھی اس کو جا کے گرا دیا جی جی پھرکل اس کو شہید کر دیا تو اور یہ لوگ وہی خاتم اللہ اللہ قلوبیں وہاں اللہ سامن ہیں اور پھر فضا دم اللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ مبارک بھائی وہ کسی علامہ اقبال کا غالبن شہر ہے اس کی تھوڑی سی پیروڈی ایک دم ہی ذہن میں آگئی کہ یہ جو آپ نے بات بیان کی کہ جو تفاصیر میں باتیں اس طرح کی لکھتی گئی ہیں تو وہ تو یوں رکھتا ہے غیر تو غیر اپنے بھی نہ چھوڑے یہ حالت کر دیا ہے ہمارے مسلمان جو ہیں بعض اقابرین نے بہرحال آمر نزیر صاحب جو ہیں وہ تو چلے گئے ہیں میرے خلال ان کی کوئی مسلولفیت ہے ہمارے ساتھ محترم آمر حق صاحب موجود ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ والسلام جناب کیسے ہیں سب حباب کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بڑی زبردست بڑی علمی گفتگوٹ چل رہی ہے بڑے امن و امان کے ساتھ اور سن کر بڑا اچھا لگا میں نا ایک کوئی قویسٹن جریع اللہ بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں ہاں یا نہ میں وہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے جو ایک زمنی بات آگی اس میں کیونکہ مجھے اشکال ہے میں اپنی تسلی کے لیے چاہتا ہوں جریع اللہ بھائی اجادت ہے ہاں یا نہ میں وہ موضوع نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جریع اللہ بھائی اچھا سوال صرف یہ ہے آپ نے سورہ احضاب کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تسلی مرزا صاحب کو آ گئی کہ وہ یہ آپ اس سے کہیں معصومین اہل بیت حضرت مرزا گلاہمت قادیانی صاحب تو نہیں لے رہے میں مثلا مرزا شکال تھا آن یا نہ میں بتائیے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں یعنی ان کی قسمت معصومیت جی جی نہیں بابت ان الزامات کے نہیں بحثیت اجمائی جیسے شیعہ معصومین اہل بیت کا لیتا ہے وہ لے رہے ہیں نہیں نہیں میں وہ بالکل اقیدن لے رہے ہیں حضرت مسلم کی جو اہل بیت جو اولاد تھی ان کے متعلق یہ بات بیان کروں نہیں بحثیت اجمائی قسمت لے رہے ہیں یعنی بطور حجت جیسے حضرت علی کو حجت مانتے حضرت فاطمہ کو حسنو حسین کو شیعہ ویسے نہیں جس طرح یہ الزامات کی بات رہی ہیں ان کی بریت کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے اچھا اچھا ٹھیک 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 سمجھ گیا زبردست زبردست بہت شکریہ یعنی یہ الزامات کی بابت یہ وحی آئی تھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا ٹھیک ہو گیا سلیم میر صاحب نے ماشاء اللہ بڑی شاندار اس میں گفتگو فرمائی ہے اور چونکہ پورا ایک موضوع ہے اس کا میں یہ جاننا چاہتا ہوں سلیم میر صاحب سے یا آپ یا دیگر کوئی بھی بھائی کہ کیا یہ جو پروگرام کا ایک ٹائٹل ہے سبجیکٹ ہے یہ قاعدہ کلی ہے میں منطقی سوال رکھوں گا منطقی طور پر میں دلائل کی طرف نہیں جاؤں گا کیا یہ قاعدہ اور اصول کلی ہے کہ جو بھی سچا پیغمبر دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا جو سچا ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوگا جو چھوٹا میں گھرک دندوں میں پڑھتا ہی نہیں کیا یہ اصول کلی ہے کہ جو سچا نبی ہوگا اس کے ساتھ یہ 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 مخالفین رویہ تطری طور پر حتمی طور پر ناگزیری طور پر کریں گے کیا یہ اصول کلی ہے یا استثنائی بھی کچھ عوامل ہمیں ملتے ہیں اس کے بعد میں دوسرا سوال رکھوں گا اچھا اس میں کوئی اور دوست بھی وضاحت کر دیں لیکن جہاں تک مجھے علم ہے بات یہ ہے قرآن پاک نے جو اس میں بعد اس سے سنا ہے ان کا بیان خود کر دیا ہوا ہے مثلا حضرت یوسف کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے کہ جو تمام قوام تھی میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں وہ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو جو ہے وہ جھڑلایا سوال یوسف کی قوم کے تو اگر کوئی اور دوست بھی اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو جی بہت شکریہ ایک تو جو عمر نزید صاحب کچھ بات کر کے گئے صرف ایک لائن میں اس پہ میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں پھر میں یہ اپنے بھائی کی بات کا جواب دوں گا انہوں نے جو زنا والی بات کی یہ بات وہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں اس سے پہلے میں اپنی گفتگو میں یہ بات بیان کر چکا تھا کہ جب ان کو تسلی بخش جوابات ہر چیز کے مل جاتے ہیں اس کے باوجود وہ اطراز جو پچپن سے ان کے دماغ میں پڑ چکے ہیں وہ کرنا یہ جاری رکھتے ہیں حالانکہ ان کے جوابات دیے جا جو مثلا یہی اطراز جب انہوں نے کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ صورت نور خدا تعالی نے اتاری حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگانے کی وجہ سے اس میں پھر اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب بھی کوئی کسی پر زنا کا الزام لگائے تو اس میں چار گواہ اسے پیش کرنا ضروری ہے فقہہ نے لکھا ہے وہ چاروں گواہوں نے ایسے دیکھا ہو جیسے دوات کے اندر کلم ڈوبا ہوا ہوتا ہے ایسے مرد اور عورت کو اس حالت میں جب ان چار لوگوں نے دیکھا ہو اور وہ چاروں یہ گواہی دے دیں تو پھر زنا جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا اور اس کو زنا کے سزا مل جائے گی یہ قرآن حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جو میرے مخالفین ہیں ان کی نظر میں خدا تعالیٰ کی حیثیت ایک مری ہوئی مکھی کے پر جتنی بھی نہیں استفراللہ جے جے تو سو فیصد اسی طرح خدا تعالیٰ کے کلام کی حیثیت ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں اگر ان کی نظر میں خدا تعالیٰ کے کلام کی کچھ حیثیت ہوتی تو یہ سوچتے کہ کیوں خدا تعالیٰ نے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگنے کے بعد ان کی صفائی پیش کرنے کے بعد اصول بتا دیا کہتے ہیں قیامت تک شریعت ہمارے پاس موجود ہے ہمیں کسی مسلح کی ضرورت ہی نہیں لیکن وہ جو قیامت تک موجود شریعت ہے اس پر عمل نہیں کرنا ان سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا تھا تو کیا آپ نے تاریخ میں کبھی کوئی ایسی بات پڑی ہے کہ کوئی چار گواہ اسی طرح کے موجود تھے جیسے کہ قرآن مطالبہ کرتا ہے تو ان کا نہ اس وقت ان کے پاس کوئی جواب تھا نہ آج ہے اور نہ ہی قیامت تک کسی کے پاس اس کا جواب ہوگا اس کا جواب کیا تھا جی آپ کا قرآن سے کیا تعلق ہے اور یہ اکلمند بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کونسا جواب ہے آگے میں بتا دوں کہ جس طرح انہوں نے کہا جی نام علوم بندوں نے اطرح الزام لگایا ذریعہ شاہ پر یہ انہوں نے سری جھوٹ بولا جانتے بوجھتے ہوئے ان کو پتا ہے ان لوگوں کے نام حسان بن ثابت بڑے مشہور صحابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیر پڑھتے تھے شیر کہتے تھے بڑے مشہور ہے وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو اس پرابوگنڈا کو آگے پیش کر رہے تھے اور عبداللہ ابن عبی بن سلول مشہور بندہ تھا منافقین کا سردار تھا ایک بڑے مخلص صحابی کا والد تھا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ کیا سا بندہ یعنی کہ مقصرن بیان کرنا نہیں ہے کہ جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا سب وہ جانے پہچانے لوگ تھے اور ان کی یہ کہنا کہ وہ جی بیعت کی ہوئی تھی انہوں نے لوگوں نے جنہوں نے الزام لگایا تھا اور ادھر خود صحابی رسول حسان بن صحابی جو ہے انہوں نے بیعت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی عبداللہ بن عبی بن سلول نے بیعت نہیں کی تھی جب ان کے بیٹے نے کہا میں ایسے قتل کرنا چاہتا تو آپ نے کہا نہیں میں اپنے ساتھیوں لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے وہاں صحابی کا لفظ ہے کہتے ہی صحابی کہتے ہی ساتھی کو ہے اور وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابیوں کو قتل کرتا ہے اور وہ عبداللہ بن عبی بن سلول تھا جس نے حضرت آئی شاہ پر ازام لگایا تھا تو یہ ایسی باتیں ہیں اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ان ساری واضح اور سری دلیلوں کے جاننے کے باوجود عامر نظیر صاحب دوسرے پروگرام میں بیٹھ کے یہی بات کر رہے ہوں گے آگے آگے باہد جی عامر حق صاحب اسلام آباد سے تشریف رکھتے ہیں اور انہوں نے ایک سوال کیا ایک تو میری گزارش ہے ان سے کہ یا تو آپ سری طور پر ہمارے سامنے کہیں جی آپ جتنی مرضی مجھے سلامیں کریں میں کوئی جواب اس کا دینے والا نہیں ہوں یہ واس سلام کہنا جو ہے یہ میری نظر میں ایک دھوکہ دینے کی کوشش ہے میرے سوال پر میں معذرت کے ساتھ میں مجھے کرتا کلامی معذرت سلیم بھائی میرے سوال پر بات کریں سلام دعا کرتے رہیں گے میری جان نہیں وہ میں کرتا ہوں بات آپ برداشت رکھیں میں کرتا ہوں جو آپ کا روئیہ ہے اس کو میں تھوڑا سوزاد کر دوں جب آپ کو دینا پڑے گا تو آپ نہ دیں میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ گفت کو سننے کی برداشت رکھتے ہیں تو آپ سن لیں اگر برداشت نہیں رکھتے تو تھوڑا سا آپ پروگرام سے تھوڑا سیڑیوں سے تھوڑا نیچے اتر جائیں اگر برداشت نہیں میوٹ کر دیں ابھی فیلال ان کو بات کرنے دیں نہیں وہ میوٹ خود ہی کھول سکتے ہیں اس لئے میوٹ ہی تھا وہ عرض یہ ہے کہ دو روئیہ ہوتے ہیں یا تو آپ واضح طور پر کہہ دیں میں آپ کو غیر مسلم کافر مرتاد سمجھتا ہوں میں آپ کی سلام کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا یہ ہے مومنوں کا روئیہ ایک ہوتا ہے منافقانہ روئیہ کہ آپ سمجھتے ہمیں کافر ہیں مرتاد ہیں سلام لینے کے قابل نہیں سمجھتے اور وہ پجابی میں کہتے ہیں ٹیلے مونال وسلام کیا کہ تو آپ آگے چلے گئے ہیں یہ ساری زندگی ہم نے لوگوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ اپنے آپ کو ایک محذب اور ایک کھلے ذہن کا بندہ بنا کر پیش کرتے ہیں تو پھر خدا اللہ نے فرمایا ہے کہ یا سری کافر ہو جو تو یا سری مسلمان ہو جو سارے اسلام میں گف جو سارے کفر میں گف جو جو درمیانی رستہ ہے وہ پھر میں کافروں سے بھی نیچے جہنم میں رکھوں گا تو یہ آپ کو مشورہ ہے دوسرا آپ نے سوال کیا کیا یہ قائدہ کلیہ ہے کہ جو سچا نبی ہوگا اس کے مخالفین کے ساتھ رویہ ہونا ضروری ہے ایک ہی طرح کا رویہ ہوگا تو اس طرح کا کوئی قائدہ کلیہ دنیا میں کسی بھی چیز کے متعلق موجود نہیں ہے کیا سارے سچے انبیاء نے دنیا میں آکے سو فیصد ایک جیسا کام کیا ہے وہ کوئی ایسی ویڈیو تھی جو ریل چال جاتی تھی اور شروع سے لے کر آ کرتا کو جاتا تھا یہودی رسول اللہ علیہ وسلم پر ازام لگاتے تھے کہ تم پر یہ رک رک کے کیوں وہی آ رہی ہے تئیس سال کا عرصہ گزر گیا اور تئیس سال بعد جا کے جو ہے وہ آخری وہی نازل ہوئی وہ کہتے تھے یہ کیسا نبی آ گیا ہے جس کو کہتے ہیں آجی فلان بات بتاؤ تو کہتا ہے میں ناویٹ کرو بعد میں بتاؤں گا تو یہ سو فیصد قائدہ کلیا کسی چیز کا بھی نہیں آپ بنا سکتے مخالفین کا رویہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے زمانے کے مطابق تھا حضرت تیسہ علیہ السلام کے ساتھ ان کے زمانے کے مطابق تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے زمانے کے مطابق تھا لیکن قرآن اس چیز کو پیش کرتا ہے آپ اس چیز پر کیوں نہیں گوھر کرتے عمر نزیر صاحب کے سوال میں بھی میں نے یہی کہا تھا اور یا زہر صاحب کے سوال کے جواب میں کہ قرآن اس چیز کو رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کتاب میں محفوظ کرتا ہے جس کو قیامتہ کے لیے ہدایت کہا گیا ہے تو اگر تو یہ لا یعنی بات ہے اور اس کا کوئی مقصد ہی نہیں اور کوئی فائدہ ہی نہیں تو پھر خدا تعالیٰ کیوں رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں جو یہ کہتے ہیں یا تمہارے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ پچھلوں کے ساتھ بھی یہ کرتے رہے ہیں یہ آپ بھی کوئی اس کی تفسیر بیان فرمائیں دوسرا یہ ہے جو بھی دوست سوال کرتا ہے میں اکثر سوشل میڈیا پر بھی کہتا ہوتا ہوں کہ بعض دوستوں کو مطلب سوال بنا کے پیش کریں مثلا کہ سائی ہے رحیم خان کے نام سے وہ ایک سوال کر دیتا ہے اسے میں کہتا ہوں یار سوال تم ضرور کرو لیکن ساتھ تم اپنا عقیدہ ضرور پیش کر دو کہ جی میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخالفین انبیاء کا جو رویہ ہے اس کو قرآن کریم رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے یا لوگوں کے دنیا کے سامنے قرآن کی شریعت کے اندر پیش کرتا ہے اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی بیان کر دے بہت شکریہ بہت شکریہ یا جی صاحب مجھے اجازت ہے نا بات کرنے کی وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے جب بہت شکریہ پہلے تو اگر میرے وسلام سے میرے ٹلے سے مو سے اگر کسی کو میرے وسلام سے پریشانی ہویا تو میں مادرت چاہتا ہوں اور میں کیا اسے کہتے ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ مُکمل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سلیم بھائی آپ مجھے بتا دیجی ہاں یا نامے اب ٹھیک ہے جی جی بلکل بہت اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ رین جی اب آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم آتے ہیں مسئلہ ختم کرنے جد بازی نہیں اور یہ کیڑے نہیں نکالتے ہم لوگ اچھا آگے چلتے ہیں بڑی پیاری وضاحت سلیم بھائی نے کر دی ہے مگر چند سوالات زہری باتیں اٹھ جاتے ہیں اور میں اپنا بھی ازرک ہوں گا سامنے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہیہ بھائی نے بھی دو ٹوک انداز میں اور سلیم میر بھائی نے بھی دو ٹوک انداز کے اندر یہ بتا دیا کہ یہ قائدہ کلی نہیں ہے جب یہ قائدہ کلی نہیں ہے تو یہ کسی نبی کی صداقت کے استدلال کے لیے موضوع سخن نہیں بنایا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہے آپ کی یہ پوری سٹریم کا جو بنیاد ہے نا وہ ایک قائدہ کلیہ پر نہیں کڑی وہ ایک ہوائی ہے ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا نہ ہو ایک چیز استثناء کے طور پر انہوں نے حضرت یوسف کی مثال دی میں بڑی درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں حضرت دعوت ہیں حضرت شویب ہیں حضرت اسماعیل ہیں حضرت اسحاق ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ قائدہ یہ ریورس میں آپ کے سامنے ایک لوجک رکھنے لگا ہوں جب یہ اصول سامنے آ گیا واضح اظہر میں نے شم سو کر کہ اس میں استثناء موجود ہیں اور یہ قائدہ کلی نہ رہا تو اس کے برعکس لے لیں کہ جس کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بھی چیزیں کی گئیں وہ بھی ضروری نہیں کہ جھوٹا ہو ٹھیک ہے نا یہ ایک ریورس آ جائے گا مثال کا طور پر حضرت اسحان لفظوں میں سمجھیں کہ ہر نبی کے ساتھ زیادتی ہو یہ اس کی نبوت کی صداقت کی علامت قطعی طور پر نہیں ہے استثناء ہے ہو سکتا ہے کسی نبی کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوئے ہوں اس کا مطلب ہے یہ اصول قطعی نہیں ہے جب یہ اصول قطعی نہ رہا اور یہ ریورس اس کے اوپر آرگیومنٹ پر کاؤنٹر نیریٹیو پیش کر سکتا ہے تو یہ بطور دلیل نہیں پیش کیا جا سکتا منطقی طور پر اور پھر تاریخوی اس چیز پر گواہ ہے تو ہمیں یہ اٹھانا پڑے گا کہ اگر کتنے ہی ایسے انبیاء ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی نے ایسا روب دیا کہ ان کے سامنے ذر چڑیاں پر نہیں مارکنے حضرت سلیمان کی آپ دیکھیں اور پھر بڑے انبیاء ہمیں ایسے مل جائیں گے جن کو سابقہ ہی نہیں پڑا مضاحمت کا سابقہ ہی نہیں پڑا مضاحمت بڑی خموشی سے بڑی پیار مبت سے زندگی گزار کے چلے گئے اچھا ایک تو یہ چیز تھی اب آ جاتا میرا پوائنٹ میرا پوائنٹ بلکل یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ بسیکلی ایک استثنائی اصول ہے جو ممکن ہے ٹھیک ہو ممکن ہے غلط ہو اس لیے اس بنیاد کے اوپر دلیل قطعی کا طور پر اس کو استعمال نہ کیا جائے کیونکہ یہ کمزور اور آپ یہ بات جو سامنے رکھ رہے ہیں نا میں اگر اصولی طور پر اس پر تفسرہ کروں نا کہ کیا نبیوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے یقیناً کوئی اندہ ہی ہوگا جو اس کا انکار کرے گا قرآن میں لئے بڑا پڑا ہوا ہے لوگوں کی سیرتیں بڑی پڑی ہوئی ہیں تاریخیں بڑی پڑی ہوئی ہیں بائبل بڑی پڑی ہوئی ہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی میں یہ چاہتا تھا کہ آپ اس کے اوپر اس طریقے سے جتنے اچھے اچھے ریفارمرز بھی اٹھے ہیں نا مبلغین مسلحین مجددین ناقدین اس مسلحین جو اٹھے ہیں ان کے ساتھ بھی معاشروں نے یہ کی یہ کسی نبی کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے اسی لیے یہ اصول نبوت کے منصب پر خاص کرنا یہ منطقی مغالتہ ہے میں نہیں کہہ رہا آپ نہ کریں یہ ایک منطقی مغالتہ ہے ممکنہ ٹھیک ہو ممکنہ نہ ہو تو یہ کمزور موضوع ہے یہ میری رائے تھی اب میں دوسرا سوال کروں گا جو کہ کور سوال ہے بنیادی یایہ صاحب اگر مجھے موقع دیں گے بہت شکریہ جی تھی فرمائے جی وہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ منقری نے نبوت سے پہلے چونکہ کسی چیز کا انکار تب ہی ممکن ہے اس کی حقیقت اور اس کی ایسنس اور جہر پر بات کی جائے نبوت کے جہر میں ایک بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے جو میں نے بڑی دفعہ میرے احمدی اور مرزی بھائی جو ہیں ان کے ساتھ پوچھا تھا کہ میں بھائی کہہ رہا ہوں اور میں یہ کھلے لفظوں میں کہتا ہوں میں ادھر بھی کہتا ہوں میں ادھر بھی صاحب کہتا ہوں جتنی سٹریمز آپ میری وہاں دیکھ لیں میری نجی زندگی کے اندر بھی میری یاروں دوستوں میں بھی میں صاحب کہتا ہوں تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی میں غلام احمد صاحب ہی کہتا ہوں کیونکہ میری تربیت یہ ہے میری تربیت یہ ہے اچھا ہاں اگر میرے ساتھ کوئی ذاتی کر رہا میں اس کے ساتھ ذاتی کروں گا میں اس کو پرووک کرنے کے لیے نہیں کروں گا تمہارے فلان ابو نے یہ کیا تمہارے احمد نے یہ کیا سوال کر دیں کیونکہ ہمارے پروگرام کے بارہ منٹ رہتے ہیں صرف جی جی سوری سوری میں مذہر اچھا تو میں صرف وہ کلیر سلیم میر بھائی کے کیونکہ بعض جذباتی ہیں مارے بھائی ہیں نا ان کو بھی تھوڑا تک کرنا پڑتا ہے اچھا دیکھیں یہ حوالہ میں نے سلیم میر صاحب کی ہی سائٹ جو فضان نبوت ہے بلاغ ہے اپنا فضان خدم نبوت کیا ہے وہ یار سلیم میر صاحب کا جو بلاغ ہے وہ میں نے آج وہ میں وزٹ کر رہا تھا اس میں سے یہ حوالہ میں نے لیا ہے ست بچن کا میں نے سرچ کیا اس کو گیارویں جلد میں جو میرے صرف دسویں جلدہ روحانی خزائن کہ صفحہ نمبر 111 سے یہ شروع ہوتی ہے ست بچن اچھا یہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا وہ سلیم میر صاحب نے خود اس کے بلاغ کے پر لکھا بھی ہے کہ یہ بیسیکلی بابا گرو نانک صاحب جو تھے نا ان کے دفاع میں لکھا گیا تھا ست بچن جو ہے نا یہ ان کے دفاع میں لکھی گئی تھی بیسیکلی ہندووں کو ریفیوٹ کرنے کے لیے چونکہ وہ ایک ریفارمر تھے اور ریفارمر کے ساتھ کس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں اس کا اللہ کے ساتھ کس قسم کا رابطہ ہوتا ہے وہ اقتصابی ہوتا ہے یا وہبی ہوتا ہے اس پر بات ہو رہی تھی اب میں آپ کے سامنے جو سوال رکھنا ہوں وہ یہ رکھنے لگا ہوں کہ ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے معذرت کے ساتھ تھوڑی بات طویل ہو گئی مگر میں اصل سوال بھی طرف آتا ہوں وہ یہ ہے کہ انکار سے پہلے نبوت کے اسنس کو سمجھنا ضروری ہے کہ نبوت آیہ اقتصابی ہے یا وہبی یہ جاننا بہت ضروری ہے اگر تو نبوت وہبی ہے اس کے انکار کا معاملہ کیا ہے اگر کسبی ہے سمجھا جائے مثلا دونوں میں سے جو اس کے انکار کا معاملہ کیا ہے آسان لفظوں میں سمجھنے کے لئے میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مثال کا طور پر میں مردہ غلامت قادیانی صاحب کو اگر نبی نہیں مانتا for the sake of argument ایک منٹ کے ابھی مطلب میں نبی نہیں مانتا کیا میرا وہ انکار مجھے جہنم میں کفر میں اور باطل میں ڈالے گا مثلا میں یہ جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں سمجھ سکوں کہ یہ کس نویت کا انکار ہے بہت شکریہ مجھے بتائیے گا یہ وہبی اور کسبی کے اعتبار سے نیزاک اللہ دوستوں نے سوال سن لی ہے محسن عامر صاحب کا صرف ایک لائن میں میں جواب دے کے تو باقی پھر جریولہ بھائی اور مبارک احمد صاحب کریں گے یہ جو کسبی اور وہبی کی بحث ہے اس میں حضرت مسیح عامر صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ میں نے اطاعت کی حضرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تو اللہ تعالی نے مجھے نبوت دی اس پر یہ اتراز کرتے ہیں یہ تو پھر کسب ہو گیا کہ آپ نے محنت کی اور پالی اور جو بھی محنت کرے گا پالے گا یہ غلط فہمی ہے ٹھیک ہے جناب جو اولاد ہے نا اولاد وہ وہبی ہے وہ اولاد اللہ ہی دیتا ہے لیکن اس کے لئے کسب بھی کرنا پڑتا ہے اگر آپ کسب نہ کریں تو وہب بھی نہیں ہوگا آپ جنگل میں جا کے اکیلے بیٹھ جائیں تو اسمان سے اولاد کبھی بھی اللہ نازل نہیں کرے گا اس کے لئے کچھ نہ کچھ کسب کرنا پڑتا ہے جتنے بھی انبیاء ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں لکھا ہے کہ میں نے اسے کام دیا اور اس نے کام کو پورا کیا اور مجھے پسند آیا میں نے اسے چن لیا تو وہ کسب جو ہے وہ اس وحب کے لئے ضروری ہوتا ہے یہ آپ کے اس مقصر سے سوال کا ایک مقصر سا جواب ہے تو باقی دوسرے دوست چونکہ وہ روگرام کا وقت بھی ابھی کم ہے تو دوسرے دوست جو ہے وہ جیسے بھی اچھا دوسرا جو ہے مقصر سا میں جواب دیتا ہوں آپ نے کہا جی حضرت مسید مہد علیہ السلام اللہ کے بھیج ہوئے سچے نبی ہیں تو کیا میں ان کو نام مان کے جہنمی ہو گیا ہوں تو یہ بالکل درست بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو بھیجا ہے کہ اس بندے کی بات سنو یہ تمہیں جنت کا رستہ دکھائے گا تو جب اس کی بات کو آپ نہ مانیں گے تو ظاہری بات ہے دوسرا رستہ پھر جہنم کے جاتا ہے بہت شکریہ جی جزاک اللہ بہت شکریہ جی کوئی اور دوسری سبارے بھی کس پیتائیں گے دیکھ سا میں ایک حوالہ یہاں بھی مرزی صلی اللہ کی کتاب اگر کسب سے ہوتا تو سب لوگ نبی ہو جاتے یعنی حضور بھی وہاں بھی لے رہے ہیں اس کو کسب نہیں بیان کر رہے ہیں یعنی کہ یہ کسب کمانے والی چیز نہیں ہے بلکہ یہ وہاں بھی یتا کرتا ہے خدا کے درستے خدا یتا کرتا ہے ٹھیک اچھا میں جی صاحب آپ بات کریں گے یا میں اس پہ جو میری رائے میں دے سکتا جی جی ہم اپنی رائے دے دیں جی جی بہت شکریہ اچھا سلیم میر بھائی نے بڑی اچھی مثال اور منطقی دی ہے مجھے پسند آئی کہ اولاد کسبی بھی ہے بیق وقت اور وہبی بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر یہ کسب تب تک لا یفید ہے جب تک وہب نہ ہو ہم نے دنیا کے اندر کئی کئی دہائیوں کئی کئی عرصوں زمانوں تک ہم نے ماباپ کو کسب کرتے دیکھا ہے مگر اولادیں درینہ سے وہ جو ہے نا وہ مرہوم رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے میرے ڈاکٹسر موبائل کی بیٹری بلکل ختم ہو جائی ہے میرا فون بان دونے والا تو میں ماذرے چاہتا ہوں کہ مجھے کال ختم کرنے پڑے گی نو پرابلم نو پرابلم نو پرابلم نو پرابلم اچھا تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اس میں قسب اور وہب کا کتنا عمل دخل ہے اللہ نے کسی جگہ پر بھی اولاد کو قسبی قرمیاں بتا رہا ہوں اللہ نے قرآن میں کسی جگہ پر بھی اولاد کو قسبی نہیں کا بڑی مزے کی بات ہے یہ ایک عقلی اور منطقی ہمارا استدلال ہے کیونکہ ہم روز برا دنیا کے اندر دیکھتے ہیں بلکہ اللہ نے اس کے برعکس ہمیں وحبی طور پر اولاد دیتے ہوئے دکھایا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ایک تو یہ مثال جو ہے نا یہ مثال منطقی طور پر مجھے یعنی یہ سمجھ لے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں نکل رہا پھر بھی ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے پھر بھی ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ یہ قسب اور وحب دونوں کے ساتھ ہے تو جو قسب کا نتیجہ دنیا اقل منطقی طور پر یہ مانتی ہے کہ قسب کا نتیجہ جو ارن کرنے کا نتیجہ ہے جن اصولوں پر وہ مرتب ہوتا ہے ان کا نتیجہ اقلی تقاضی یہ ہے کہ یقصہ نکلنا چاہیے یہ بڑی ہے جی دیمثال کا طور پر محنت سے مال کمانا قسبی ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں قسب الید ہاتھ کی کمائی اب جو بھی انسان دنیا کے اندر محنت کرے گا نا وہ اس کا پھل پائے گا اب یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک بندہ قسب کر رہا ہے جس کو باب صدیقی کہیں باب شہداء کہیں باب نبوت کہیں اس میں اور کسی کو مل جاتی ہے کسی کو نہیں ملتی یہ بڑی کمال چیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک اقلی مغال تھا یہ میں رکھنا چاہ رہا تھا اس لیے رکھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت یہ جو میں ست بچن کی عبارت پڑھنا چاہ رہا میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع سے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے اس لیے پڑھنا میرے لیے ضروری ہے کہاں گئی ہے کہاں گئی ہے ایک مرد آن جی اچھا جی ست بچن روحانی خزائن کی جلد دس ہے صفحہ ایک سو گیارہ سے یہ کتاب شروع ہوتی ہے اور شہستی نمبر اس کتاب کا اپنا ورکہ ہے اس میں لکھا ہوئے دو جو عدرت مرزا غلامت قادیانی صاحب ہیں انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے دو کیٹاگریز کا وہ کہتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو غسل کرتے ہیں نہر کے اندر دریا کے اندر اور اپنے بدن کی صفائی حاصل کرتے ہیں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے لہذا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو وہیں رہتی ہیں وہاں سے صفائی حاصل کرتی ہیں اور وہاں سے جو ہے نا طہارت حاصل کرتی ہیں اور ان کا ان کے بغیر رہنا ممکن نہیں ٹھیک یعنی بالجبر ان پر وہ حیات مسلط کر دی جاتی ہے ٹھیک وہ چاہ کر بھی اس دریا سے باہر نہیں نکل سکتی اور اس کے بغیر جی نہیں سکتی ہیں یہ الفاظ ہیں ست بچن صفحہ چیہ سی روحانی خزائن جلد دس صفحہ ایک سو گیارہ ست بچن شروع جاتی ہے سوال میرا اور پھر آگے پتا کیا آگے اس کا پھر اس کا پھر نتیجہ نکالا کہتے ہیں یہ جو مخلوق ہوتی ہے نا اسی کا نام نبی اور رسول رکھا گیا ہے یعنی اس کٹیگری سے پتا چلتا ہے کہ قصبی محددیت ہو سکتی ہے مجددیت ہو سکتی ہے مسلح ہو سکتا ہے ایک ریولوشنسٹ انقلابی ہو سکتا ہے مگر نبی کا جو ہے وہ بالجبر اس کے اوپر نبوت مسلط ہوتی ہے اقتصاب نہیں ہے اب یہ ست بچن سے مجھے سمجھ آئی ہے اور پھر قرآن کی ایک آیت ہے چلے میں قرآن کی ایک آیت بھی پیش کر دوں اس دنازل میں سورہ سورہ حج کی آیت ہے سیونٹی فور جی اچھا اس کے سیونٹی فائی سیونٹی فور سیونٹی فائی ما قدر اللہ حق کا قدری اعوذ باللہ من شبان الرجیم ما قدر اللہ حق کا قدری اب یہ پیچھے کورے کانٹیکس میں پڑھیں گے نا تو یہ اولیاء اللہ اور مامور من اللہ کے دعاوی پر اس کانٹیکس میں یہ چیز بیان ہو رہی ہے یعنی ان لوگوں نے جن لوگوں نے اپنے اللہ کے علاوہ معبودین بنائے تھے اولیاء شیطان اولیاء رحمان کے مقابلے میں بنائے ہوئے تھے نا ان پر رد کرنے کے لیے جن کو وہ اتخذوا احباروں و رحبانوں ارباب من دونیلا کٹیگری میں ڈالتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ میں عربی نکتہ یہاں بیان کروں گا سیمیٹی فائیب میں یہاں پر اللہ یستفی یعنی فائل کو مقدم کیا گیا ہے فیل کے اوپر علاکہ صزاک اللہ صزاک اللہ یعنی اللہ یستفی اللہ ہی چمتا ہے یہ میں جانا چاہتا تھا اس پر آپ کی یارائی کیا ہے جی ڈاٹ صاحب ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن سے ایسا معلوم نہیں ہوتا غالباً اگر مجھے غلط نہیں سنا تو تو سورہ شورا شورا کی آیت ہے نمبر پچاس وہاں یہ دیکھ لیں کہ اس کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو لڑکیاں محبت کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے محبت کرتا ہے دوسری جگہ بھی یہ آیا ہے سورہ مریم آیت نمبر پچاس میں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب محبت کیے ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد محبت ہے لیکن کیا اولاد کے حصول کے لیے کسی انسان کو عمل کی ضرورت نہیں تو آگے آپ جاری رکھیں کیونکہ ٹائم مجھے پتا ہے بالکل ختم ہو جیسا ہے ہمارے پاس میں نے بارل یہی کہا تھا مبارک بھائی میں نے یہی کہا تھا کہ قرآن سے کیونکہ خالصتا اپنی طرف کیا میں نے یہی کہا تھا آپ نے میرے دعوے کی تبدیل کیا بہت شکریہ جزاک اللہ آرک صاحب سلیمیر بھائی آپ کا واز آ رہی ہے جی جی بلکل آ رہی ہے ہمارے پاس دو تین میرٹ ہیں اگر آپ ان کو جواب دے دے پھر ہم جی بلکل بلکل انہوں نے جو ہے نا اولاد کا قصب ہونا یہ ایسی مثال ہے کہ اس کا ایک باشعور بندہ ایک نہیں ہوتا قرآن کریم کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورت بقرا آیت نمبر ایک سو چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب عبراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا ٹھیک تو کیا ہوا اور وہ ان سب پر پورا اترا خدا تعالیٰ نے نبوت دینے سے پہلے اس امتحان کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم کا کیا تھا اور وہ اس میں پورے اترے اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں عبراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا تو یہ خدا تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس بات کی وجاہت کر دی ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے اس میں کچھ دیکھا ہے تو اس کو دیا ہے اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا اسی کو بنانا تھا تو وہ پھر جس کو اللہ نے شیطان بنانا تھا اس کو بھی شیطان ہی بنایا ہے اور اس نے وہ لکھا ہوا ہے یہ تقدیر کا اور میل الہی کا مسئلہ ہے جس پر بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں قدری اور جبری جو ہیں وہ بنے ہیں لوگ اب اس میں جو یہ کوئی چیز کھا رہا ہے کوئی اور اس کا مائیکان ہے میرے خیال مبارک احمد صاحب ہو سکتے ہیں اچھا دوسری بات انہوں نے جو اولاد کا قصب ہونا ہے اس کے بارے میں ایک دلیل پیش کی جو کہ منطق کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے علم منطق ایک اصول ہے کہ عدم علم سے عدم شہ ثابت نہیں ہوتا عدم ذکر سے عدم شہ ثابت نہیں ہوتا اگر قرآن کریم کی اندر اولاد کے بارے میں قصب کا ذکر نہیں کیا گیا تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو ظاہر باہر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی کافر کوئی مشرق کوئی یہودی کوئی اہل کتاب کوئی اہل اکل جس کی اکل سلامت تھی یہ نہیں کہتا تھا کہ اولاد جو ہے وہ اسمانوں سے گرتی ہے یا درختوں پر لگتی ہے وہ دن رات کا مشکلہ تھا ان کا ان کو پتا تھا کہ ہمارا قصب ہوتا ہے اہل اولاد پیدا ہوتی ہے خدا اللہ لا یعنی اور بے مقصد اور فضول باتیں نہیں کرتا کہ جو چیز ظاہر باہر ہے کہتے ہیں کہ جو سریحہ سریح چیز ہوتی ہے اس کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی جب صبح سورج چڑے گا تو جو اندہ نہیں ہوگا اس کو نظر آئے گا سورج کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو چونکہ قصب جو ہے وہ ان کا دن رات کا معاملہ تھا لیکن وحب پہ ان کو اتراز تھا وہ کہتے تھے یہ ہمیں فلان بچے دیتا ہے اور فلان بچے دیتا ہے اس لئے خدا اللہ نے وحب کا ذکر اور اس کی نصبت اپنی طرف کی ہے تاکہ جو مشرق تھے ان کو خدا اللہ دلیل دے کہ وہ بچے جو تمہیں ملتے ہیں وہ میں دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا حضرت ذکریہ علیہ السلام کو مختلف انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وحب اپنے وحب سے وہ دی ہے لیکن جو قصب ہے وہ تو یا تو آمیر حق صاحب کہتے ہیں کہ یہ چھوٹ ہے کہ قصب ہوتا ہی نہیں تو یہ تو ایک سری بات ہے اس لئے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قصب کے بغیر ہی بچے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک عجیب و غریب انہوں نے بات کر دی میں بلکل متفق ہوں ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی اگر آپ تھوڑا کر لیں اچھا اچھا آپ نے کہا جی اس سے یہ ہونا چاہیے حصول آپ نے اخذ کیا کہ جو بھی قصب کرے اس کا نتیجہ پھر وہی ہونا چاہیے یہ آپ نے اپنی ہی بات کو راد کر دیا جو اس سے کوئی ایک ڈیڑھ منٹ پہلے آپ نے کی آپ نے کہا جی بے شمار لوگ قصب کرتے ہیں لیکن ان کو اولاد تو نہیں ہوتی ایک تو آپ نے یہ حصول پیس کیا کہ وہ قصب کرتے ہیں اولاد نہیں ہوتی تو اس سے تو بات وہی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جب تک وحب نہ کرے اس قصب کا نتیجہ نہیں نکل سکتا مالی دا کم پانی دینا اور پر پر مشکہ پاوے مالک دا کم پھل پھول لانا اور لاوے پاوے نہ لاوے اوہ دی مرضی تو جب قصب جو ہے وہ بے شک ہزار دھوا کرے لیکن جب تک وحب نہ ہوگا اس قصب کا نتیجہ نہیں نکلے گا تو یہ آپ کے دوسرے اطراز کا جواب آپ نے خود ہی دو منٹ پہلے دیا ہوا ہے تو جب آپ اس کو کھلے دل سے اور کھلے دماغ سے سوچیں گے تو یہ اس بات کی سو فیصد دلیل ہے ہاں ہر بندہ نبی کیوں نہیں بان جاتا حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی حضرت عثمان سارے نیک لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے یہ اطراز بھی کیا جاتا ہے تو ہر بندہ نبی کیوں نہیں بنتا اس کا بھی خدا نے خود قرآن کریم میں جواب دیا ہوا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کہاں اور کب نبی بنانا ہے اور کس کو خدا اللہ نے نبی بنانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے اس لیے یہ ہم پر اطراز نہیں ہو سکتا یہ فلان نبی کیوں نہیں بنا اور فلان کیوں نہیں بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گے تو حضرت ابوبکر صدیق یہی سوال تو وہاں بھی اٹھتا ہے کہ وہ کیوں نہ نبی بن گے آپ پھر ان میں کوئی خرابیاں گنائے ہمیں کوئی داس پندرہ گناہ یا ان کی کوئی ایسی چیزیں بتائیں جس کی وجہ سے وہ نہ نبی بنے تو یہ بارحال ایک ذہنی مغالتیں ہیں جو پیدا ہوتے ہیں مخالفت میں بلا سوچے سمجھے آگے پڑھنے سے جی محترم جزاکماللہ 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 جیسی کا اضافہ اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے جو ہے وہ بلکل ختم ہونے والا ہے نہیں صرف ایک منٹ صرف آدھا زمین مدن کہ جو پہلی عمر کو بنایا گیا نمونہ نبی کی وہ بھی اس میں شامل کر لیں جزاکماللہ جی ٹھیک ہے عمریک بھائی جزاکماللہ یہ مجھے کنکلوڈنگ مجھے کنکلوڈنگ ایک منٹ دے دیں کیونکہ وہ سلیم بھائی نے کہا ہے اس کے بعد آپ اپنی رائے دیں یا سلیم بھائی دیں مجھے کوئی مسطنی ہے لیکن وہ جو غلط فہمی ان کو لگی ہے میری وجہ سے اصل میں وہ نا سمجھنے کی وجہ سے یا صرف تنقیدی نگاہ رکھنے کی وجہ سے ہے سن نہیں رہے تھے وہ مجھے وہ کوئی مسطنیہ سا ہے وہ ہو جاتا ہے وہ ہم بھی کئی دفعہ سے کر لیتے ہیں سلیم بھائی سے بھی ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ دیکھیں یہ جو اولاد کا قصب اور وحب پر میں نے قرآن کے اعتبار سے کہا ہے جس پر انہوں نے کہا وہ اندے کو بھی پتا ہے میں نے اس پر کہا ہے کہ میں متفق ہوں آپ کے ساتھ میں نے یہ جملہ ریکارڈنگ جب لگے گی تو آپ سن لے گی میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ قرآن نے اولاد کے قصب کا جو ہے وہ کہیں ذکر نہیں کیا اس پر آپ نے کہا کہ یہ منطقی ایک اصول ہے کہ عدم ذکر سے عدم وجود مجھے پتا ہے میں نے اس کا انکاری نہیں کیا میں یہی تو آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں کہ وحبت قصب پر مقدم ہے وحبت جو ہے وہ قصب پر مقدم ہے اس کا نتیس کی میں نے دلیل آپ کو دی جس پر آپ نے مجھے کہا کہ میں رات کرتا ہوں اب میں آپ کے سامنے رکھ رکھ رہا ہوں نبوت میں نبوت کے قصب میں اور دیگر دنیا کے معاملات قصب میں زمین اسمان کا فرق ہے یہی مدہ ہے جس کو میں رکھ رہا ہوں یہی جو آپ کو میرے اندر کانٹرڈکشن نظر آیا ہے پہلی بات میں وہ اس ناسمجھی کے وجہ سے آیا ہے کہ میں اس منصب کو جس کو نبوت کہتے ہیں جس کو رسالت کہتے ہیں میں بدرجہ شدید اور بدرجہ اتم جو ہے وہ وحبی سمجھتا ہوں قصبی نہیں سمجھتا اس کے لیے میں نے ست بچن کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کی جس کا جواب آپ نے نہیں دیا آپ اولاد کی طرف آگئے ہیں یہ تھا میرا جس کو آپ کو لگے کانٹرڈکشن کا بہت شکریہ اپنا مزید بات نہیں کروں گا میرا مددہ آگئے جی رزاک اللہ بہت بہت شکریہ جی محترم سلیمیر بھائی اگر آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو کہلیں ورنہ وہاں نے سن لیا ہے سب کچھ وہ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے سلیمیر بھائی جی ایک لائن میں میں ختم کرتا ہوں اس بات کو پھر آپ پروگرام ختم کر دیجئے گا انہوں نے اب دو نئے اصول پیش کیے وہ جب منادرہ ہوتا ہے نا اس میں ایک ہوتا ہے دعویٰ ایک ہوتی ہے دلیل جب دعویٰ کا سلیمیر بھائی جواب مل جائے تو بعض ہمارے محترم دوست دعویٰ ہی بدل جاتے ہیں یا اس میں تین چر شرطیں اور بڑھا لیتے ہیں انہوں نے دو نئی شرطیں بنا لی ایک کہا جی وحبت قصب بر مقدم ہے یہ اس سے پہلے انہوں نے ہی کہا یہ بھی بات غلط ہے یہ اولاد کے معاملے میں بھی غلط ہے اور رضیت ابراہیم علیہ السلام کی جو میں نے مثال دی اس میں بھی غلط ہے قصب پہلے ہے وحبت بعد میں ہے قصب ہوگا تو وحبت ہوگی مزدوری کریں گے تو انہام ملے گا مزدوری ملے گی آپ کے نہیں پہلے مزدوری دو پھر مزدوری کروں گا یہ نہیں ہوتا اچھا نبوت اور دنیا کے دوسرے معاملات میں فرق ہے اور رات کا معاملہ اور ہے نبوت کا معاملہ اور ہے یہ بھی بات جو ہے ایک دعویٰ ہے جس کی انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور یہ جو دعویٰ ہے اس کے خلاف دلیل خود قرآن کریم سے میں نے پیش کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سورت بکرا آیت نمبر ایک سو چوبیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کا امتحان لیا وہ اس امتحان میں پورا ہترا تو میں نے اسے کہا کہ تم کو میں ساری دنیا کا امام بناوں گا اس نے کہا میری نسل سے بنا دینا تو کہا کہ جو اس میں سے ظالم ہوگا اس کو نہیں بناوں گا کیا مطلب کہ جو قصب نہیں کرے گا اس کو وہاں بن نہیں کروں گا بات خدا تعالیٰ نے واضح کر دی لیکن میں وہی بات دوبارہ کروں گا کہ جب ہم خدا تعالیٰ کی بات کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے تو پھر ہم اس کو ماننے کیسے ہم تو اپنی اکل کو یا ہمارے مولویوں نے جو جال بچایا ہوا ہے وہی بات کہ ان کو رب ہم نے بنایا ہوا ہے تو ہم سچے رب کی بات کو کیسے مانیں گے باتیں تو واضح ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں مقصد بھی بارے پروگراموں کا یہی ہے کہ ہم قرآن کو اور خدا تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم کو لوگوں تک پیش کریں تاکہ ان کے جالے اتریں اور ان کی وہ اندھیری اور ظلمات جس طرح شیطان جو ہے وہ روشنیوں سے اندھیروں کی طرف کہا جتا ہے ہم جو ہیں وہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف کہا جتے ہیں بہت بہت شکریہ محترم دفعی جزاکم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم سلیمیر بھائی بات یہ ہے آپ نے الحمدللہ بہت مفصل جواب دے دیا ہے اور مگر کسی کو پسند نہیں آیا تو وہ ان کی مرضی ہے لیکن ہم نے تو جو فیصلہ ہے وہ عوام نے کرنا ہے کہ کس نے کیا سوال کیا اور کس نے کیا جواب دیا برحال بیرے بھائیو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور جیسا کہ آپ نے دیکھا آپ نے سنا آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع تھا منکنین ایم بیعا کے منکرانہ طورتوار وہ ہم نے پروگرام کے پہلے حصہ میں پیش کیے اور پروگرام کے دوسرے حصہ میں ہمارے جو بعض کالرز ہیں وہ تشریف لائے ان میں مزائے صاحب تھے عمر نظیر صاحب تھے عمر حق صاحب تھے انہوں نے آکے سوالات کیے ہمارے دوستوں نے اس کے جوابات دیئے ان سوالات کے ہمیں امید ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا لیکن اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے ہم وہی جو درخواست جو ہے وہ دوبارہ دوہرانا جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پروگرام کو خوب شیئر کیا کریں خوب آگے پھیلایا کریں خاص طور پر ہمارے احمدی بھائی جو ہیں وہ اپنے ان تمام رشتداروں کو دوستوں کو جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پر مختلف کسی بھی بابندیاں ہیں ان کو ضرور یہ پروگرام پورورڈ کریں تاکہ وہ لوگ پروگرام کے شروع میں بعض مجاہدین ختم نبوت منکرانہ طور طریقے پناتے ہوئے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو چینل وغیرہ ہیں ان کو بند کیا جائے نقصان پہچایا جائے ہم اس ویڈیو کے ساتھ اور آئندہ بھی ہمارے جو پروگرام ہوں گے ان کے ساتھ بعض فیس بک اور یوٹیوب کے چینل سے ان کے لنک ہم دے دیا کریں گے آپ سے درخواست ہیں تمام احمدی دوستوں سے کہ ان چینلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ والت انشاءاللہ نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی ہمارا جو کوئی چینل جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر بند بھی ہو جائے تو ہمارا یہ جو نیکی پھیلانے کا یہ جو مومنانہ کام ہے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اس کے ساتھ ہی پیارے پھائیو خاک سار کو دیجئے اجازت اور میں اپنی ٹیم کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہیں وہ وقت نکال کر ہمارے تلیے مفید معلومات پہچھائیں خاک سار اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازہ جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ